بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ السلام تمام پیروانی امامت و ولایت کو تحنیت و تبری کر جائیں اگرچہ مناسبت تو خود امیر المومن علیہ السلام کے عنوان سے بنتی ہے کہ حضرت کی صیرت اور زندگی سے متعلق کچھ نہ کچھ اس روز بیان کیا جائے لیکن چونکہ وہ پروگرام آغیان کا جو سیرت شناسی کے حوالے سے جاری ہے شہید متاری رضوان اللہ تعالیٰ کے مجموعہ آثار سے اس میں باس سلح حضرت امام حسن مجتبا علیہ السلام محل باس نہیں ہیں اور گزشتہ جلسے میں اختتام پذیر ہوئی ہے وہ باس شہید کے آثار کے روز ہیں ایک جمبندی اس باس کی اور تحلیل اس موضوع پر تاکہ سب کا ابحاث پر ایک مرور بھی حاصل ہو جائے اور اس موضوع سے متعلق جو گزارشات مد نظر ہیں وہ آپ کے خدمت میں آرز ہوئے مسئلہ سلح امام حسن علیہ السلام تاریخ اور اہل تفسیر کے ہاں مختلف نگاہوں سے دیکھا گیا ہے ایک دیت جو رائج ہے خصوصا شیعہ کے اندر وہ ہے انفیالی دیت یعنی شبہات اس موضوع کے متعلق یا اعتراضات اس موضوع سے متعلق یا سوہ استفادہ اس عنوان سے تاریخ میں یا کتب میں وہا ہے فراوان ان شبہات کے جواب میں یا ان شبہات سے منفعل ہو کر اور متاثر ہو کر باس سل کو باز بزرگانی بیان کیا ہتا اس پر مستقل جو کتابیں بھی تعلیف ہوئی ہیں اکثر میں انفیالی رنگ ہیں انفیال تحت شبہات اور شبہات بھی ایسے قوی شبہات ہیں کہ انسان سادگی سے ان سے گزر نہیں سکتا صرف نظر نہیں کر سکتا ان شبہات سے کچھ شبہات ایسے ہیں جو کلم روی تشیعوں سے باہر سے ہیں اور کچھ شبہات ایسے ہیں جو خود تشیعوں کے اندر مسلم پیدا ہوئے ہیں یا شبہات نہ بھی کہیں سوالات کہیں انفیال ہر دو چیزوں کے مقابلے میں ہیں یا شبہات کے مقابلے میں یا سوالات کے مقابلے میں مثلا یہ ایک سوال ہے سب کے ذہنوں میں کہ کیوں امام حسین علیہ السلام نے سل کی اور امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا وہ بھی ایک سوال ہے شبہہ ہو کر تو وہ بھی گنجائش ہے لیکن سوال کی عطا کارک کے ذہن میں موجود ہیں خوب اب آتے ہیں آکر ہر دو طرف انفیالی توجیہات ہوئی ہیں یعنی بعضوں نے قیام امام حسین علیہ السلام کی انفیالی توجیہ کی ہے اور اس کو انہیں سل قرار دیا ہے اور بعض نے آکر سل ہے امام حسین علیہ السلام کی انفیالی توجیہ کی اور اس کو انہیں قیام قرار دیا ہے تاکہ انہیں کسی طریقے سے یہ فارق بہن قیام وصول جو نظر آتا ہے ہمیں یا بہن جانگ وصول یہ فارق ختم ہو جائے یا ان دو سیدوں میں جو تفاوت نظر آتا ہے یا اختلاف بظاہر نظر آتا ہے یہ حل ہو جائے بعض تفاصیر جو سل کے بارے میں کی گئی ہیں وہ تفسیر نہیں ہیں توجیہ ہیں نہ کہ اس مسئلہ تاریخی یا اس تذیہ تاریخی کی تفسیر کی گئی ہو توجیہ و تفسیر میں فارق ہوتا ہے توجیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں ایک پہلے سے میار بنا ہوتا ہے اور جو واقعہ رنما ہوا ہے ہم نے اس واقعے کو میار کے ساتھ سازگار بنانا ہے یہ توجیہ ہوتی ہے مثلا توجیہ سے مطلب ایک وجہ صحیح نکالنا کسی آمر میں صحیح پہلو تلاش کرنا کسی شے میں کسی معاملے کے اندر یا جس کو بعض بزرگان کتابی کے مطابق ایک محمل صحیح ڈھوننا کسی قول کے لیے کسی فیل کے لیے کسی حرکت کے لیے کہ اس کے نمونے بھی فراوان ہیں تشیعو میں بھی ہیں تسنن میں بھی ہیں اور تشیعو تسنن کے علاوہ بھی ہیں آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کام کر کے پھر اس کو صحیح کرنے کے لیے جتنی وجوہات ہم پیش کرتے ہیں یہ توجیہ کے زمرے میں آ جاتی ہیں بے عبارت دیگر پہلے ایک اعتقاد یا پہلے ایک نظریہ اپنا کر اس کے لیے دلیل تلاش کرنا یہ توجیہ کہلاتا ہے کہ غالباً جو علوم مثلاً خصوصاً اہلِ حوضہ جن علوم سے سرکار رکھتے ہیں ان میں بعض علوم ان کا کام ہی ہے یہ جیسے علمِ کلام علمِ کلام یوں نہیں ہے کہ دلیل کو پکڑتا ہے دلیل جہاں لے جائے نا کل علمِ کلام خواہ کسی بھی مذہب کا ہو پہلے نظریہ بناتے ہیں پھر اس کے لیے دلیل کی تلاش میں دونتے ہیں دلیلِ قرآنی مل جائے دلیلِ روایی مل جائے دلیلِ عقلی مل جائے دلیلِ اجمع کوئی سی دلیل مل جائے بلاخر یعنی پہلے مبنہ بنا لیتے ہیں پھر اس کے لیے دلیل کی تلاش میں نکلتے ہیں یہ توجیہ کہلاتی ہے یہ چیز تفسیر یہ ہے کہ آپ جو حقیقت موجود ہے اور اس حقیقت کی اوپر جو پردہ ہے اس حقیقت کی اوپر جو غبار ہے اس حقیقت کے مقدسات مقدس متون کی نہیں ہے تفسیر وقائی کی بھی ہے تاریخ کی بھی ہے آدھسات کی ہے رویدادوں کی تفسیر ہے جنگ ہے مثلاً آج کل جنگ ہے جو لبنان اسرائیل میں جنگ شروع ہے عزباللہ کی جنگ تفسیر بھی اس کی موجود ہے یعنی ان زواہر قضایہ کے پیچھے جو حقیقت کارفرما ہے جو واقیت ہے موجود انہی زواہر سے اس واقیت تک پہنچنا خب پھر اس تفسیر کے لیے ایک جو راہ ہے درست راہ وہ ہے تحلیل یعنی ہم واقیات و زواہر کی تحلیل کر کے اس حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں جو اسباب و عوامل اس واقعہ یا ماجرہ کے پیچھے کارفرما ہے لہذا اگر ہم اس موضوع پر اور موضوع کربلا پر مدون کتب کو دیکھیں اگر وہ سارے مجموعوں کو ہم دیکھیں تو انسان ابتدا سے یہ اندازہ لگا لیتا ہے اس کے تمہید سے یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ توجیح کرنے جا رہا ہے یہ شخص انفیالی باس کرنے جا رہا ہے یا تفسیر و تحلیل پیش کر رہا ہے اور ایک یہ ہے کہ اس واقعہ سے انسان اس لیے باس کر ایک اس واقعہ سے کوئی نتیجہ لے سکے کسی نتیجہ تک یا کسی عبرت تک پہنچنے کے لیے اس واقعہ کو شروع کیا ہے کہ ایسا بھی ہوا ہے بہت ساروں نے مثلا اپنی کسی کام کے لیے فارس کرنے آج کل جو موجودہ حالات کے اندر مختلف لوگوں کا موقف ہے علماء ہیں روحانیت ہیں طبقات ہیں عمام ہیں بہت سارے جہاد ہیں انہوں نے ہمیں بچوں کا خوف تھا آغا صاحب خود فال ہوئے مر جیسے آج کل کہا جنگ کے بارے میں مختلف موقف ہیں مختلف نظریات ہیں مختلف اقدامات ہیں کیا کرنا چاہیے اس جنگ میں مثلا اسرائیل اور لبنان کی مثلا حزباللہ اور اسرائیل کی جنگ میں یا سیونیزم اور حزباللہ کی جنگ میں کیا کرنا چاہیے اپنا موقف جو شخص نے اپنایا ہوا ہے اس کی توجیہ کے لیے نہ صلح امام حسن کی توجیہ کے لیے اپنی کام کی توجیہ کے لیے اس مطلب کو سند قرار دیتا ہے بعضوں نے اس لیے یا اس جہد سے بات کی ہے کہ اس صلح کے نتیجے میں یا اس ماجرہ سے اپنی موقف کو کسی طریقے سے مثلا مدلل کر سکیں یا توجیہ کر سکیں اس کے لیے خب یہ بھی فراوان ہیں کم نمونے نہیں ہیں انفرادی طور پر بھی ہیں مجموعی طور پر اجتماعی طور پر بھی اس کے نمونے موجود ہیں اور یہ وہ مشکلیں جو قرآن مجید میں بھی ذکر کی ہے کہ بعض ایسے ہیں جو متشابہات سے تمسک کرتے ہیں یا فتنہ کے لیے یا تعویل کے لیے متشابہات قرآن میں بھی ہیں حدیث میں بھی ہیں اور متشابہات تاریخی بھی موجود ہیں سلح ماجرہ سلح امام حسن علیہ السلام متشابہات تاریخ میں سے ہیں سیرت کے عنوان سے اگر ہم دیکھیں یعنی اتنی کوئی روشن چیز نہیں ہے واضح کہ انسان فوراں متعلیہ شروع کر رہے اور نتیجے پہ پہنچ جائیں اس کو بہت دکت کی ضرورت ہے اس کو بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو احاطہ کی ضرورت ہے بہت ساری مسائل پر پھر جا کر انسان اس ماجرہ کی تعویل یا تفسیر کرنے کے قابل ہو سکتا ہے لیکن جنہی متشابہات سے غرض ان کی مراد سمجھنا نہ ہو بلکہ متشابہات سے فتنہ یا متشابہات سے اپنی کام کی توجیہ مقصود ہو کہ غالباً مرحوم علامہ رضوان اللہ تعالیٰ فرمان کے مطابق جتنے بھی گمراہیاں جتنے بھی زلالتیں اعتقادی وعملی واجتماعی ومذہبی ودینی خصوصاً ہم دیکھتے ہیں وہ متشابہات کے غلط معنی اور غلط تفسیر کرنے کی وجہ سے پیدا ہوں اور حقیقت بھی یہ انسان جتنا ان گمراہیوں کے پیچھے غور کرے تو اکثر متشابہات سے تمسک کر دیں مثلاً یہ فتنہ جو شہدت سالسہ کا پاکستان میں شروع ہوا ہے ہم دیکھیں صرف متشابہات سے تمسک کر کے لوگوں کو عوام پسند متشابہات کی تفسیریں کر کے گمراہ کرنا مخکمات کو نظر انداز کرتے ہیں مخکمات کی طرف کوئی بھی نہیں آتا نام تک نہیں لیتے مخکمات کا بھائی کے باب ولایت میں بھی مخکمات موجود ہیں نماز میں بھی مخکمات موجود ہیں اور تاریخ میں بھی مخکمات مخکمات کے ذریعے سے انسان مشکلات حل کرتے ہیں متشابہات کے ذریعے سے خب اسی طرح بعض تاریخی کو بھی بعض متشابہات کے ذریعے سے اور متشابہ سمجھ کر اپنے مسائل کی توجیہ کے لیے اس کو زیادہ استعمال کیا ہے یہ چند دید ہیں یہ چند نگائیں ہیں مسئلہ سل کے بارے میں اور مشابہ سل جیسے قیام سجد شہدان علیہ السلام کے بارے میں لیا پس یوں نہیں یہ کہ جو بھی کتاب سل امام حسن پر لکھے گئے یہ وہ شخص ہے کہ جیسے احاطہ تام مسائل سل پر اور تاریخ پر پہلے یہ دیکھیں کس ذہنیت سے منفعل ہو کر باس میں وارد ہوا ہے توجیہ کے لیے وارد ہوا ہے اپنی کسی کام کی توجیہ کے لیے گیا ہے یا واقعاً تفسیر کرنا سمجھ میں آ جاتی ہے مسئلہ سل میں زد و نقیز کتابیں آپ دیکھیں گے اسی سل کو کسی نے اور تفسیر کی اسی سل اسی سل سے بعضوں نے ماجرہ سل سے نتیجہ لیا یا یہ ثابت کیا ہے کہ مزاج میں فارق ہے امام حسین علیہ السلام وہ امام حسین علیہ السلام یہ بھی ایسی کتابوں میں نتیجہ ہیں بعضوں نے مسئلہ اور دیگر نتیجہ لیئے خوب غرض یہ یہ صرف اشارہ کرنا تھا کہ جہاں بھی باس سل موجود ہو ہم اسے دیکھیں تو منفع الانہ باس ہے مخصوصا مجموعہ اثار میں شہید رضوان اللہ تعالیٰ نے شہید متحری رضوان اللہ تعالیٰ نے جو باس کی ہے اگر ان طبقہ بندیز جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے مسئلہ سل کی طرف جو نگائیں ہیں یا ورود داربان سے سل ہے اس میں اگر ہم شہید کی باس اس کو کسی زمرے میں شمار کرنا چاہے تو منفع الانہ باس کہہ سکتے ہیں ہم اس کو یعنی بیشتر نگائیں شبہات کی طرف ہیں یا سوالات کی طرف ہیں اور شہید سوالات کو جواب دینا چاہتے ہیں یا شبہات کو حل کرنا چاہتے ہیں نہ کہ واقعا ماجرہ سل کو پیش کرنا چاہتے ہیں یعنی اس حد تک سل سے باس کی ہے کہ سوال ختم ہو جائے حقیقت سل روشن ہو یا نہ ہو یا حقیقت ماجرہ کاش ہو یا نہ ہو وہ مہم نہیں ہے یہ کہ اس طرف کے ذہن میں سوال ختم ہو جائے خوبے کہ انسان جو مثلا لوگوں میں آتا ہے جاتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے دیکھتا ہے کہ سوال کرتے ہیں لوگ عمومن ایسے ہوتا ہے کہ جو تبلیغ کے لیے جائے اسے مختلف سوال کرتے ہیں لوگ خصوصا شہید جیسے تحلیلی ذہن سے لوگ اس قسم ہم کوئی سوالات زیادہ کرتے ہیں کہ کیا تفاوت ہے ان دو صیرتوں میں یا مثلا سل کے پیچھے کیا عوامل کیا اسباب یا جہاد دیگر سے مثلا فراوان سوالات پس تناظر میں پس منظر میں وہ سوالات ہیں اگر جو شہید نے آخر میں آ کر کتاب میں سوالات ذکر ہوئے ہیں باس کے نتیجے میں یہ وہ سوالات ہیں جو باس کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں لیکن کچھ ایسے سوالات ہیں جن کے نتیجے میں باس شروع ہوئی ہے جن کو مد نظر رہ کر شہید نے یہ باس کیا پس اس باس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ شبہات و سوالات کی طرف ناظر باس ہے ایک منفعیلانہ باس ہے اس حد تک وہ موفق بھی ہیں اور اس حد تک پر قدر کافی و قانق نندہ انہوں نے توجیح تحلیل یعنی حد اکل سوالات کا جواب واقع ہو جاتا ہے یا شبہات حد اکل بر طرف ہو جاتے ہیں نکتہ دیگر یہ کہ اگر ہم سوالات کو صرف نظر کریں یا سوالات کو بھی مد نظر رکھیں لیکن سوالات کو اساس نہ قرار دیں ہم چونکہ سوال جہت معین کر دیتا ہے کسی بھی باس کے لئے اور ہم اگر آزاد باس کریں سوال ایک حد بن جاتا ہے انسان کے لئے کہ آپ فقط اس چیز کا جواب دیں یا اس پہلو سے جواب دیں آپ آزاد باس کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کا جواب بھی مل جاتا ہے اور وہ پہلو جو سوال سے ہٹ کر ہیں سوال میں سرے سے مد نظر نہیں ہیں وہ بھی زیر باس آ جاتے ہیں آزاد باس یعنی ماجرہ تاریخی کو سمجھنے کے لئے یا اس قسم کے واقعہ کو درک کرنے کے لئے کہیں زیادہ مناسب تار ہے آزاد باس آزاد باس سے مراد یعنی شبہات سے آزاد ہو سوالات سے آزاد ہو کہ لوگ کیا سوچتے ہیں اس ماجرہ میں کیا شبہات ہیں اور ہم ان کو برطرف کریں جس طرح بھی ہیں مثلا بہت سارے اعتقادی مسائل ہمارے ایسے ہیں جو ہم انفیالی طور پر پیش کرتے ہیں خصوصا کلامی باس ہیں پھر میں کلامی مثلا نمونہ پیش کروں کہ کلامی باسیں بیشتر انفیالی باسیں ہوتی ہیں چونکہ علم کلام کا ایک موضوع یا ایک حدف علم کلام کا وہ دفاع ہے دفاع از اعتقادات دفاع از نظریات دفاع از دین دفاع از مذہب خب ان کو کرنا یہ دفاع ہوتا ہی شبہات کے مقابلے میں ہیں پس اس وجہ سے ان کو عطمن یہ باس کرنی چاہیے مثلا امامت کی باس پارہا دوسری عباس کے زیل میں میں نے عرض کیا ہے مختلف باسوں میں کہ امامت کی باس کو مسیر سے ہٹانے میں ایک بہت بڑا دخل انہی انفیالی باسوں کا ہے چونکہ باب امامت میں شبہات زیادہ اٹھیں اور علم کلام نے انہی شبہات کی طرف زیادہ توجہ ہو گئی ہے لہذا جو اصلی مقام امامت تھا یا جو جائے گاہ امامت جس کو کہتے ہیں پاس علمی میں یا دینی نظام میں اس سے ہٹ کر کہیں اور جاغ درج ہو گئی ہے باس امامت اور یہ سوالات اور شبہات کی وجہ سے یہ ہوا ہے چونکہ شبہ ایک خاص جہد سے تھا پہلو سے تھا جواب دینے والوں اس سے پہلو کی طرف توجہ کی ہے لہذا وہی رخ بن گیا وہی مسیر بن گیا ہے باس کا اور اب اس کے مطن کی طرف بہت کم لوگ آئے ہیں صرف اسی ہاشیے میں جو چونکہ سوال ہاشیہ بنا دیتا ہے اس محور کے اردہ گیرد لہذا اردہ گیرد ساری باس ہے امامت کے اردہ گیرد ساری باس ہے اور اصل آنی کی گنجائش نہیں تھی یا فضاء نہیں تھی یا ماحول نہیں تھا تاکہ ایک آزاد باس کے ذریعے سے وہاں تک رسائی ہو سکے خب اس لیے باس سل کو ایک آزاد باس کے طور پر یا آزادانہ باس کے طور پر یعنی ان قیودات اور حدود اگر یہ اپنی جگہ پر ہر ایک کی حکمت ہے لاغو نہیں ہے یعنی یہ اتراز نہیں ہے ان فعالی باسوں پر یہ ضروری ہے بلاخر دافع شبہ کرنا ہے سوال کا جواب دینا ہے اور جب سوال دافع شبہ کریں گے تو ہمیں خانخواہ ایک خاص پہلو جہت مد نظر رکھنا پڑی اور وہ ضروری بھی اپنی جگہ پر اس کی ضرورت اپنی جگہ مسلم ہے لیکن حقیقت ماجرہ تک پہنچنے کے لیے ہم روح مطلب دیکھنے کے لیے کہ اس سے پھر فراوان نتائج بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں یہ کہ اس ماجرہ سے اپنی لیے ہم خصوصاً تاریخ شہید متحری رضوان اللہ یہ ایک اور کتاب میں یہ فرمانا ہے کہ تاریخ اگر تاریخ ماضی کے تذکرے کو کہتے ہیں جس سے مستقبل کے لیے انسان راستہ تلاش کر سکے اس کو تاریخ کہتے ہیں لیکن وہ قصہ ماضی جس میں مستقبل کے لیے کوئی راستہ نہ ہو تو وہ افسانہ ہوتا ہے وہ تاریخ نہیں ہوتی تاریخ کے اندر فلسفہ ہوتا ہے تاریخ کبھی بھی اپنے فلسفہ سے منفق نہیں ہے جدا نہیں ہے اگر تاریخ کو اس کی فلسفہ سے ہٹ کر دیکھیں گے تو قصہ و افسانہ بن جائے گا داستان بن جائے گی اس صورت میں دل بیلانے کے لیے ٹائم پاس کرنے کے لیے خب کس طرح سے انسان ماضی کے ان دریچوں سے انسان مستقبل تک پہنچے خوبی آزاد باس کی ضرورت ہے اس کے لیے جہدار باس انسان کو بے عبارت دی کر متعہدانہ باس میں اگر زیادہ محترم کلمہ استعمال کروں متعہدانہ باس متعہدانہ باس یعنی ایک خاص پہلو سے انسان مد نظر رہ کر اس جہد سے باس کر رہا ہوں یہ متعہدانہ باس ہے آزاد باس یہ ہے کہ نہ ہم نے کوئی تأخد کسی کے ساتھ نہیں کیا ہوا کہ یہ شبہ بر طرف کریں گے یہ سوال دیں گے یا یہ جہد مد محلے باس لیں گے یہ پہلو زیر اب نظر لائیں گے نہ ایسا کوئی تأخد ہمارا اہد نہیں ہے تأخد یعنی اہد متعہدانہ باس کہ انسان ذہنی طور پر اردکازی طور پر متعہد ہوتا ہے کہ مجھے یہ پہلو مد نظر رکھنا ہے آزاد باس میں نہ ہم آئیں گے حقائق کو دیکھیں گے دلائل کو دیکھیں گے سندوں کو دیکھیں گے اسناد و مدارک کو دیکھیں گے جدر بھی لے جائیں ہم متعہد نہیں ہیں کہ یہ نتیجہ لیں گے نہ نتیجے کے متعہد ہیں نہ کسی پہلو کے متعہد ہیں نہ کسی جہد کے متعہد ہیں نہ کسی سوال و شبہ کے متعہد ہیں آزاد ہے باس آزاد یہ ہے کہ تابع مدرک و سند ہیں تابع حقیقت ہیں تابع دلیل ہیں دلیل جدر لے جائیں مثلا ابھی ہم متعہدانہ سفر کرتے ہیں یعنی پہلے نکتہ مقصود معین کرتے ہیں پھر اس کے ملیے گاڑی جونڈتے ہیں کہ فلان جگہ جانا ہے یہ متعہدانہ سفر ہے حرم جانا ہے فلان جگہ جانا ہے تہران جانا ہے مشہد جانا ہے فلان جگہ جانا ہے یہ متعہدانہ سفر ہے آزاد سفر یہ ہے کہ آپ گاڑی پہ پیٹھ دیں جہاں لے جائے آپ یہ آزاد سفر ہے اصل آپ نے کوئی مقصود معین کیا ہوا ہے کوئی حدف معین کیا ہوا ہے کہ مجھے یہاں تک پہنچنا ہے البتہ مثال جو میں نے دیئے اس میں آزاد سفر عمر ضائع کرنا ہے لیکن علمی بحثوں میں براقص ہے تاثیر کے لحاظ سے براقص ہے کہ آزاد باسے انسان کو ان نتائج تک پہنچاتی ہیں جہاں متعہدانہ یا متعصبانہ اگر غیر محترم کلمہ استعمال کریں متعصبانہ باسے انسان ایک جہت خاص کے ساتھ تعصب و عصبیت کے تحت کسی پہلو میں اور وہ فکر کر رہا ہوں یہ باسے عموماً ایک جہت سے انسان کو مقصود تک پہنچاتی ہیں اور بیسیوں پہلووں سے محروم کر دیتی ہیں متعصبانہ باسے آزاد باسی ہوتی ہے کہ انسان کو فرصت فرام کرتی ہے کہ ہر پہلومتیں نظر رہیں خب اس اسنا میں البتہ سوالات بھی ہوتے ہیں اور سوالات کو برطرف کرنے کی بھی ضرورت ہے خب اس نقطے کے بعد آتے ہیں مسئلہ جنگ و سول میں جنگ و سول جیسا کہ مرحوم شہید رضوان اللہ علیہ نے بھی پہلے جنگ و سول کی طرف ایک اشارہ کیا ہے اپنی باس میں کیا یا اسلام میں جنگ اصل ہے یا سول اصل ہے اسالت جنگ کے قائل ہیں یعنی دین اسلام اسالت جنگ کا قائل ہے یا اسالت سول کا قائل ہے ہم اساس ہوا بنیاد کس کو قرار دیں اور پھر استراری یا ثانوی حکم کس کو قرار دیں ہم خب اگر ہم دیکھیں واقعاً متنی دین کی طرف آئیں وہ قرآن کی طرف آئیں ہم تو ہمیں جنگ کے لیے بھی فوق الادہ اہمیت نظر آتی ہے اور سول کے لیے بھی یوں نہیں ہے کہ دین نے جنگ کو نظر انداز کیا ہو یا سول کو نظر انداز کیا ہو جنگ و سول پہلے ہم نے کوئی ماہیت ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ جنگ و سول ہیں کس ماہیت کی چیزیں ہیں جنگ و سول دین کی نگاہ میں جنگ و سول دو ایک استلحہ مثلا رائج یا کہیں میڈیا کی استلحہ کہہ لیں یا علمی بھی ہے ایک اتاقل بطا جنگ و سول دو ٹیکٹیک ہیں اس ایک ٹیکنیک ہوتی ہے ایک ٹیکٹیک ہوتی ہے جس کو فارسی میں ٹاکٹیک کہتے ہیں ٹیکنیک اور چیز ہوتی ہے ٹیکٹیک اور چیز ہوتی ہے ٹیکنیک سے ہم ایک 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 ا لیکن ٹیکٹیک روش یا حکمت یا حربہ اس کو کہہ سکتے ہیں البتہ مصبت معنی میں حربہ مثلا جس فن کے تحت آپ کام کر رہے ہیں فارز کریں آپ گاڑی جلا رہے ہیں گاڑی چلانا ٹیکنیک ہے ڈرائیونگ ٹیکنیک ہے لیکن یہ گاڑی جو آپ چلا رہے ہیں ایک ٹیکٹیک کے تحت چلا رہے ہیں مثلا آپ تیز چلا رہے ہیں آجتہ چلا رہے ہیں یہ ٹیکنیک نہیں ہے یہ ٹیکٹیک ہے خود گاڑی چلانا ٹیکنیک ہے اب یہاں ایران میں گاڑی چلانا کی ٹیکنیک ہے ٹیکٹیک نہیں ہے یہاں پر جیسے مرضی ہے چلو گاڑی ٹیکنیک جانتے ہیں ٹیکٹیک نہیں جانتے ہیں جنگ وصل دینی نکتہ لگاہ سے مثلا اگر ہم دیکھیں قرآن میں چونکہ قصہ جنگ فراوان ہے اصلا سل سے زیادہ تذکرہ جنگ ہے قرآن مملوہ تذکرہ قتال جہاد جنگ ہر قسم کا پہلو قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے اس دید سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن واقعن کتاب جہاد ہے جیسے امام خمینی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم قرآن میں دھونڈ دھونڈ کے آیات نکالتے ہیں اور ان کے بھی مدلول التضامیوں تضامنیوں اس وردور کے مفاہیم ان کے نکال کر ان سے تمسک کرتے ہیں بعض مسائل کے لیے اور مدالیل مطابقی قرآن سری قتال جنگ و جہاد کے وہ نظر میں نہیں آتے ہیں انسان کو مثلا جیسے ہوتے ہیں بعض کوری دتے ہیں کہ اپنے کام کی چیز کہیں سے مل جائے آرفان کا آدمی مثلا ایک کتاب لیے اسے جسے ڈکشنری کھولتے ہیں ہم ڈکشنری میں ہر جملہ نہیں ہر کلمہ نہیں دیکھتے ہیں ڈکشنری میں وہ چیز دیکھتے ہیں لفظ جو ہمارے مدل نظر ہے جیسے اپنی مشکل حال ہوتی ہے ایک مشکل پھنسی ہوئی ہے اس مشکل کے لیے ڈکشنری کھولتے ہیں ہم قرآن کو پھنس جاتے ہیں پھر قرآن کھولتے ہیں کسی آیاء کا کوئی مدلول دور کا اصلا بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا اکثر نہیں بنتا تفسیر بیرائے کرتے ہیں ترحالی کہ انسان قرآن کھولے ہر آیت کا ایک مدلول مطابقی ہے اور اولا وہ ہے سب سے پہلے وہ ہے عمل کے لحاظ سے خوبص کے لحاظ سے دیکھیں ہم جنگ دسورات سریح دین میں سے ہیں قرآن نے جس قدر اہمیت جنگ کو دیئے فرعی اور ثانبی موضوعات میں سے یعنی کل قرآن میں جس کا تذکرہ ہے نہ ایک دو آیات میں جس کا تذکرہ ہے اور جس کو قرآن نے بہت اہمیت کے ساتھ ایک اساسی بنیادی چیز کے طور پر جنگ کو ذکر کیا حتیٰ اقدار میں اس کو ذکر کیا ہے جہاد کو جنگ کو لیکن در این حال وہ عنوانی ٹیک ٹیک اس کی اہمیت ذکر کی ہے مقصود نہیں ہے جنگ وصل حدف نہیں ہے خود جنگ حدف نہیں ہے خود سل حدف نہیں ہے دو روشیں ہیں نہ دو ٹیکنیک ہیں دو روشیں ہیں مہم یہ کہ مقصود کیا ہے آپ کا اس مقصود تک پہنچنے کے لیے جنگ بہنوانی ٹیک ٹیک ہے ایک ہے جنگ تحمیلی یعنی ٹھونسی ہوئی جنگ یہ ٹیک 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 نہیں ہوتی جنگ کی دو قسمیں ہیں یا کئی قسمیں بنا سکتے ہیں لیکن ابھی میرے مد نظر دے دو قسمیں ہیں جہاد دیگر سے آپ جنگ کی قسمیں کر سکتے ہیں ایک قسم جنگ کی یہ ہے جنگ بہنوانی ٹیک 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 اور ایک ہے جنگ جو بہنوانی فریضہ جو جنگ بہنوانی تکلیف قانونی یا شرعی یا جنگ ایک مثلا ٹھونسی ہوئی جنگ جو انسان کو ہر صورت میں لڑنی پڑتی ہے وہ ٹیک 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 نہیں ہوتی تحمیلی جنگ اور ٹیک 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 کی جنگ میں فارق ہی ہوتا ہے کہ ٹیک 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 کی جنگ اختیاری آلات میں ہوتی ہے یعنی انسان کے پاس دو یا چند راستے موجود ہوتے ہیں ان میں سے ایک جنگ ہوتا ہے ایسی جنگ کو ٹیک 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 کہتے ہیں لیکن جہاں پر ایک ہی راستہ ہو اور جنگ اس جنگ کو ٹیک 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 نہیں شمار کیا جاتا وہ جنگ ایک فریضہ ہے مثلا جس دین کی نگاہ سے دیکھیں کہ فریضہ ہے دفاع ہے تکلیف شرعی ہے اور ہر صورت میں لڑنی ہے وہ جنگ آپ یا اجتماعی یا عرفی یا کسی بھی حوالے سے مثلا آپ دیکھیں وہ جنگ بلاخر ٹیک 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 کے زمرے میں شمار نہیں ہوتی چونکہ دو راستے یا چاند راستے نہیں ہوتے انسان کے پاس اسی طرح سے سل بھی ہے کہ سل بھی ٹیک 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 ہے و سل بھی تحمیلی ہے سل بہنوانی ٹیک ٹیک و سل ہے تحمیلی جس طرح سے جنگ بہنوانی ٹیک ٹیک ایک روش ایک حربا اپنے مقصود تک پہنچنے کے لئے اور سل بہنوانی تحمیلی یعنی آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے سل کرنے کے چارہ نہیں ہے فلسفی لحاظ سے چارہ نہیں ہے اقلی لحاظ سے چارہ نہیں ہے قانونی لحاظ ہے چارہ نہیں ہے عرفی لحاظ ہے چارہ نہیں ہے اسی اجتماعی قوانین کے روزو میں کوئی چارہ نہیں ہے بس اوقت ہم میاروں میں بھی خلط کر دیتے ہیں اور یہ زیادہ ہوتا ہے کہ مثلا ایک اجتماعی عرفی قانونی مسئلے میں ہم آجاتے ہیں عقلی میاروں پر اس میں بات شروع کر دیتے ہیں مثلا فارض کر لیں کہ جیسے مرحومی علامہ رضوان اللہ علیہ نے ایک بات کیا مثلا فق میں موجود ایک انسان مجبور ہوتا ہے فقی لحاظ سے مجبور انسان بہت ہوتے ہیں مثلا جو مقروض آدمیوں مجبور ہوتا ہے جو فقیر آدمیوں باز جات سے مجبور ہوتا ہے جس کو دمکایا گیا وہ مجبور ہوتا ہے جو عزت عبرو کے مسئلے میں کسی جگہ مشکل میں پڑھ جائے وہ مجبور کہلاتا ہے جس کو دونس دمکی دی جائے وہ مجبور ہوتا ہے اس قسم کے جابر فراوان ہے فقہ پور ہے جابر میں اگر آپ پر کوئی جابر کرے تو آپ روزہ کھا سکتے ہیں جابر کرے تو آپ یوں کر سکتے ہیں جابر کے خاص حقام میں پورا باب ہے خب فلسفے میں آ کر دیکھیں فلسفے میں اصلا جابر نامی کچھ چیز متصور نہیں ہے لاغو ہے جابر غیر معقول ہے انسان مجبور غیر معقول چیز ہے اب ایک انسان ایسا ہو جو نیم حکیم جس کو کہتے ہیں نیم حکیم جس نے ایک باز فلسفے میں پڑھی اس کو آ کر قانون میں تطبیق کر رہا اس کو آ کر عرف میں شامل کر رہا یہ نیم حکیم ہے یہ دونوں کے لئے خطرناک ہے یہ جو سطر بسطر پڑھتے جاتے ہیں اور آگے فتنیں پھیلاتے جاتے ہیں ان کی یہ مشکل ہوتی ہے درس پڑھتے ہیں ایک جملہ نیا سمجھ میں آیا وہ پھر شور بچانا شروع کر دیتے ہیں یہ مشکل یہ ہوتی ہے انسان علوم پڑھے ہمارے گستاد بزرگوار تھے خدا رحمت کرے انہیں وہ درس کے دوران جو لوگ اشکال کرتے تھے تو وہ انہیں یہ کہتے تھے وہ ڈکنا ہوتا ہے جب چوچیز پکاتے ہیں خزن چاول چاول پکاتے ہیں تیز آنچ پر پھر ابلنا شروع ہو جاتے ہیں جو یہ ابل ہیں تو تھوڑا سا نرم ہوتے ہیں پھر اس کے بعد پکتے نہیں ہیں ابھی اوپر سے نرم ہوجاتے ہیں اندر سے کچھے ہوتے ہیں یہ کھائی بھی نہیں جاتے ہیں اس کو پھر کیا کریں دینی آنچ پر بہتی ہلکی آنچ پر رہ کر اوپر ڈکنا دیتے ہیں جتنا دم لگنے پر آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا دیکھوں کو دیکھیں کہ یہ گھنٹا دم لگتا ہے اور دم لگتا ہے تو پھر کسی قابل ہوتا ہے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ڈکنے کے بغیر جو ہیں یہ ایک دم ابلنا شروع کر دیتے ہیں جو بات سنتے ہیں وہ کہتے تھے دم لگاؤ اس کو گھر میں جاؤ تھوڑا سوچو خور کرو فکر کرو دم لگے پکے گا مطلب وہ یہ کچھا ہے کچھا ہے اس لیے شور کر رہا ہے پکے گا پھر بہترین مطلب حال ہو جائے گا ہم دم نہیں لگنے دیتے بات چیزوں کو چونکہ کتاب میں پڑھتے ہیں فورا شور مچا دیتے ہیں کسی سے مطلب سنا شور مچا دیا وہ جیسے دے گو بل رہی ہوتی ہے نا شاہب الوالی دم لگائیں تاکہ وہ اپنی اس مزاج تک اس تام تک پہنچ جائے جہاں تک اس کو پہنچنا ہے ہمیشہ ایسے ہونا جائے یہ انسان کو غور کریں جو بات بھی سنیں پہلے سوچیں پہلے غور کریں پہلے پرکیں اس کو یہی دم لگنا ہے اس کا خوب جب پک جائے پھر انسان اس کے بارے میں بات کرتا ہے اظہار نظر کرتا ہے یونیو سنا اور شور مچا ہے بعض لوگ ایسے ہیں جو مزاج ان کا ایسے ہیں فلسفی بات سنی اس کو آ کر عرفی مسائل میں عرفی بات سنی اس کو فلسفے میں جا کر اللہ کے لگے ہیں سرحدی جدا رکھیں جابر فلسفہ میں نہیں ہے لیکن عرف میں ہے عرفی زندگی کا دارمدار سارا مسئلہ جابر پر ہے اگر جابر مرتفع کرنے لوگوں کی حقوق زائل ہو جائیں گے سارے لیکن فیلسوف کیا انہا خیر آگا جب آپ کو بندوق دکھائی جا رہی تھی اور آپ کو کہا جا رہا تھا یہ کام کرو اس وقت بھی آپ مختار تھے گولی کھا لیتے آپ یہ فلسف کہہ رہا ہے فقی فقی نہیں کہہ سکتا یہ بات گولی کھا سکتے ہیں کیوں کہ قانون اجازت نہیں دیتا گولی کھانے کی ادھر سے اس نے پابندی لگائی ہوئے کہ ناخیر حق نہیں بنتا گولی کھانے کا محدودیت ہے فلسف کہتا ہے بے شک کھالی اختیار ہے تیرا لیکن قانون نے پابندی لگائی ہوئے نہیں کر سکتے یہ کامہ پس جہا قانون تشریح اجتماع عرف جہاں پر آجائے اس کے اپنے ذابطیں میعارات ہیں اور آقل کے فلسفے کے اپنے ذابطیں وہ میعارات ہیں سلخ جب ہم کہتے ہیں سلح تحمیلی یا جنگ تحمیلی نہ از نظر فلسفی بساوقت انسان کو جنگ لڑنا پڑتی ہے لیکن نہ فیلسوف کی نگاہ سے فیلسوف کی نگاہ سے ناخیر جہاں پر آپ کہتے ہیں جنگ واجب ہو جاتی ہے وہاں پر بھی ممکنی ہوتی ہے واجب نہیں ہوتی اور جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ سلح تحمی ہو جاتی ہے وہاں پر بھی سلح تحمی یہ فلسوف کی نگاہ سے ہوتا ہے ایسے نہ کہ عرف کی عرف کی نگاہ میں بعض چیزیں ہتمی ہو جاتی ہیں واجب ہو جاتی ہیں لازم ہو جاتی ہیں ممکن نہیں رہتی ہیں تحمیل یعنی سارے راستے بند ہیں از نظر قانونی از نظر عرفی از نظر اجتماعی سارے راستے بند ہیں آپ پر نہ از نظر اقلی از نظر زوابط نہیں کچھ کر سکتے ہاتھ پونی یہ لا سکتے آپ اس کو تحمیل کہتے ہیں یعنی سارے راستے اختیاری سارے راستے بند ہو جائیں خب ایسے عالم میں جب انسان جنگ لڑے جب سارے راستے عرفی قانونی بند ہو انسان پر اور صرف بعض اقلی راستے کھلے ہوئے ہوں اس کو جنگ تحمیلی کہیں گے یا اس عالم میں جو سلح ہو اس کو سلح تحمیلی کہیں گے ہم یہاں پر آ کر ہمیں دو سلح میں واضح فرق یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اومن ایک قیاس مال فارق کیا جاتا ہے میری حقیق رائے میں سب نہیں کیا ہے چونکہ لہذا جرد چاہیے کہ سب کو اس کرنے کے لئے لہذا احتمال کے طور پر میں ذکر کرتا ہوں کہ قیاس مال فارق ہے سلح امام حسن و سلح حدیبیہ ایک نو کی سل نہیں ہے ایک ٹیکٹیک ہے اور ایک تحمیلی ہے ایک اختیاری ہے ایک تحمیلی ہے اس سلح سے اس کو نہیں توجیہ کر سکتے اس کو اس سے نہیں توجیہ کر سکتے اصلا دو الگ الگ باب ہیں کمئی کے جنگ الگ الگ ہیں جنگیں الگ الگ ہیں مثلا جنگِ حنین و جنگِ بادر یہ دو الگ الگ جنگیں یا فتح مکہ اور مثلا جنگِ احد و خندق یہ دو الگ الگ جنگیں یہ ایک نو کی جنگ نہیں ہے یہ ایک ٹیکٹیک ہے ایک تحمیلی ہے ایک لڑنی ہے آپ کو ہر صورت میں اپنی بقا کے لئے کیونکہ کوئی اور چارہ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے آپ کے پاس سوائے جنگ ہے یہ ٹیکٹیک نہیں ہے لیکن ایک جنگ ہے جو ہم نے بنوانی ٹیکٹیک یہاں پر استعمال کی ہے کہ اپنے مقصود تک پہنچنے کے لئے لشکر کشی کی ہے خب اس وقت آپ دیکھیں ہمارے زمانے میں بھی خب جنگیں ہوئی ہیں بہت ساری جنگیں ٹیکٹیک کے طور پر ہوئی ہیں بہت ساری جنگیں تحمیلی تھیں مثلا فارض کہا لیں کہ جنگِ عظیم بعض ملکوں کے لئے یہ جنگیں واجب تھی ٹیکٹیک نہیں تھی جنگِ عظیم لیکن بعضوں کے لئے ٹیکٹیک مثلا ہٹلر کے لئے متحدین کے لئے یہ جنگیں ٹیکٹیک تھیں لیکن متفقین کے لئے یہ ایک تکلیف تھی یہ ایک واجب تھا ان کے لئے عرفی اجتماعی واجب تھا چارہ نہیں تھا ان کے پاس اور کیا کرتے مثلا فرانس جنگ نہ لڑتا روس جنگ نہ لڑتا اگر برطانیان جنگ نہ لڑتے اور کیا کرتے دوسرا راستہ ممنوع ہے موت ہے عرفی لیا سے موت ہے وہ درست نہیں ہے لیکن ہٹلر کے لئے اور متحدین کے لئے نہ یہ جنگ ٹیکٹیک تھی ان کے لئے اختیاری تھی ان کے لئے ازتراری تھی یا مثلا جنگ ایران و عراق صدام کے لئے جنگ ٹیکٹیک تھی ایران کے لئے جنگ ٹیکٹیک نہیں تھی جنگ واجب تھی لڑنا ان پر خب اس طرح سے ہم آئیں پہلے دیکھیں کہ مسئلہ سل ماہیتاں کیا چیز ہوتی ہے جنگ ماہیتاں کیا چیز ہوتی ہے خب اس کو ذرا وضاعت کی ضرورتی لیکن واقتہ مارا محدود ہے میں اگلے نکتے کی طرف جاؤں تاکہ باس کا نتیجہ لے سکیں خب ٹیکٹیک کون سی چیزیں ہیں مسئلہ کہاں پر جنگ بہنوانی ٹیکٹیک استعمال ہوتی ہے جنگ ہو یہاں پر جنگ کرنی چاہیے ہمیں یہاں ٹیکٹیک کی تائین میں وہ سری شرائط حالات زمان مکان اپنی صورتحال قوت توانائی اور امکان تاثیر کہ اگر جنگ کریں ہم متبادل راستوں میں اور اس میں دیکھیں تو امکان تاثیر اس کا زیادہ ہے یا متبادل راستوں کا زیادہ ہے سوچتا ہے انسان مقائسہ کرتا ہے موازنہ کرتا ہے کہ میں لڑوں تو کیا نتیجہ نکلے گا مذاکرات کروں تو کیا نتیجہ نکلے گا سول کروں تو کیا نتیجہ نکلے گا اور اگر ٹالمٹول کروں تو کیا نتیجہ نکلے گی یہ سب ٹیکٹیک ہیں ٹالمٹول کرنا ایک ٹیکٹیک ہے جیسے ابھی مذاکرات میں ایک ٹیکٹیک کی جنگ ہے یہ مہم مسئلہ ٹیکنیک کا ہے اٹامک ٹیکنیک یہ اصل جگڑا ہے ایران اور پوری دنیا پوری دنیا نا یورپی ممالک اور امریکہ میں یورپ اور ایران میں یورپ امریکہ اور ایران کے ماں بین جنگ ٹیکنیک پر ہے لیکن جنگ ٹیکٹیک کی ہے ساری موضوع ٹیکنیک ہے لیکن جنگ ٹیکٹیک سے اس جنگ میں جو بھی بہترین ٹیکٹیک سے استعمال کر سکا وہ کامیاب ہوگا یہ جنگ ہے بغیدہ لیکن ٹیکٹیک کی جنگ ہے کون سی ٹیکٹیک یہاں پر کامیاب ہو سکتی ہے ایران کی روش ہے ٹالمٹول ابھی تک دیکھیں انہوں نے کامیابی سے یہ مرحل اثار کیا یہ آخری جو انہوں نے قرارداد یو این او میں ان کے خلاف پاس کی ایک پریشر انہوں نے بڑا ہے لیکن ابھی تک انہوں نے ایک ٹیکٹیک کامیاب ڈپلومیٹک استعمال کی اور اس کے ذریعے سے خب اب یہ امریکہ یہ یورپ سوچیں کہ مثلا جنگ ٹیکٹیک کے طور پر استعمال کرے ایران کو کنٹرول کرنے کے لیے جنگ یہ ٹیکٹیک ہوگی ان کی اگر وہ خدا نخاصہ ایران کے خلاف جنگ شروع کرتے ہیں تو وہ ایزے ٹیکٹیک شروع کریں گے چونکہ ان کے پاس بہت سارے متبادل راستے ہیں ان میں سے وہ سوچیں گے کہ جنگ زیادہ جواب دے گی کس چیز کا نتیجہ زیادہ اچھا نکلے گا موازنہ کریں گے بیٹھ کر ان کے جو متعلیاتی روم ہیں ان کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے یہی متعلیہ کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے مثلا دس ٹیکٹیک ہیں اس وقت ان دس میں ہم دیکھیں کس کی تاثیر زیادہ ہے ان آلات اور ان شرائط اور ان زمان اور مکان میں کس کی تاثیر زیادہ ہے لہٰذا وہ اس ٹیکٹیک کو ترجیح دیں گے دوسری ٹیکٹیک سن لیکن تحمیلی جنگ کے لیے نہ زمان نہ مکان نہ تاثیر کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ہر صورت میں انسان کو لڑنی پڑھتی ہے زمان نامناسب میں بھی لڑنی پڑتی ہے مکان نامناسب میں بھی لڑنی پڑتی ہے شرائط نامناسب میں بھی لڑنی پڑتی ہے اور نتائج نامناسب میں بھی لڑنی پڑتی ہے ہر جان نتائج آپ کے حق میں نہیں نکلیں گے پھر بھی آپ کو لڑنی پڑے گی یہ نہیں دیکھتا انسان اسی طرح سل بھی ہے سل بہنوانی ٹیکٹیک میں انسان یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس کئی راستے ہیں اور کئی اہداف ہیں ان اہداف تک پہنچنے کے لیے دس ٹیکٹیکس ہیں پھر موازنہ کرتا ہے انسان کہ ان اہداف کور پہنچنے کے لیے میں یہ ٹیکٹیک استعمال کروں یہ نتیجہ نکلے گا یہ سلح ٹیکٹیک میں ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی پھر یہی اناثر ہوتے ہیں جو تائین کرتے ہیں اور امدہ تاثیر ہے یا حصول حدف لیکن سلح تحمیلی اس میں یہ موازنے نہیں ہوتے اس میں یہ مقائسے نہیں ہوتے اس میں انسان کے اوپر سارے راستے پر وہ یہ نہیں کہتا کہ میں سل کروں تو یہاں پہنچوں گا اس میں نہیں ہم سل کی تفسیر ایسی نہیں کریں جیسے ٹیکٹیک بس سلِ حدیبیہ کی تفسیر کر سکتے ہیں ہم سلِ حدیبیہ وہ عنوانی ٹیکٹیک تھی ایک چونکہ اول سے خود غیر مسلح ہو کر گئے تھے چاہتے تو مسلح بھی ہو کر جا سکتے تھے چاہتے تو حملہ بھی کر سکتے تھے چاہتے وہیں جنگ کر سکتے تھے چاہتے معاہدہ نہ کرتے ان کے ساتھ سب کچھ ان کے اختیار میں تھا چونکہ بلکل برابر کی شرائط ہیں یعنی ایک اہم چیز جہاں جنگ و سل کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہا ہے تحمیلی ہے یہ ٹیکٹیک ہے یہ دیکھیں کہا ہے شرائط برابر ہیں یا نہیں مساوی ہیں یا نہیں اگر نامساوی ہیں تو وہاں نہیں کہہ سکتے ہم یہ سلح ٹیکٹیک ہے یہ جنگ ٹیکٹیک ہے غیر مساوی شرائط میں مساوی شرائط میں البتہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیکٹیک ہے سلِ حدیبیہ میں مساوی شرائط تھی اگر نہ کہیں ہم کہ ان کی برطری تھی کم تر بھی نہیں تھے ان سے اس وجہ سے سلِ حدیبیہ میں اصحاب رسول اللہ راضی بھی سل نہیں تھے کیونکہ وہ انہی زواہر کو دیکھ رہے تھے کہ ہم کیا کم ہیں کسی زمین سے کم ہیں یہ رسول اللہ کی رائے تھی کہ سول ہونی چاہیے اور وہی ہوا جو رسول اللہ نے تشخیص دیا تھا یعنی شاید جنگ سے وہ مقصد اتنا بہتر حاصل نہ ہوتا جتنا سل سے حاصل ہو گیا مقافات ہو گیا قریش تسلیم ہو گئے سب خوابہ و مسجد الحرام وہ سب اختیار میں آگئے ہوں اور جنگ سے شاید اتنا آسانی سے کیونکہ برابر کی شرائط تھی یہاں جنگ و سل ٹیکٹیک ہے لیکن امام آسان علیہ السلام کے لیے نہ جنگ ٹیکٹیک ہے نہ سل ٹیکٹیک ہے البتہ جنگ اگر ہوتی ٹیکٹیک تھی چونکہ جنگ میں ابتکار امام آسان علیہ السلام کا تھا اور امام آسان علیہ السلام نے جنگ کا آغاز کیا شروع جنگ لیکن انجام سل پہ ہو گیا جنگ کے لیے نکلے تھے سل کر کے آئے یہ نادر مواقع ہیں نہ کہ سل کے لیے نکلے تھے سل کر کے آئے ہیں جنگ کے لیے نکلے تھے سل کر کے آئے ہیں یہ سل تحمیلی ہے یہ سل تکٹیک نہیں ہے تاکہ وہ تفسیر کریں اکثر دیکھیں سول کے نتائج سول سے یہ حاصل ہوا سول سے وہ حاصل ہوا سول سے یہ حاصل ہوا سول تحمیلی ہے یہ میں بھی عرض کروں گا خود کلام امام مثل مجتبال اے سلام سے عرض کروں گا آپ کے خدمت میں کہ سول تحمیل خود امام جب کہہ رہے ہیں تحمیل ہے تو اب کاسا داغتہ رزاش ہم کہیں نہیں تحمیل نہیں ہے ٹیکٹیک ہے آپ کی جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ تحمیل ہے مجھ پر ٹھونسی گئی ہے مجھ پر سول خوب 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 اب یہ تمہید تھی البتہ بہت ساری نکتوں کو وضاعت کی ضرورت ہے کافی اور مستندات کی ضرورت ہے وقت بھی محدود ہے ہمارا اور اصل نکتہ ہے سول پر آنکے خوب یہ تحمیل کے پیچھے اناصر چونکہ جہاں ٹیکٹیک ہو اس کے بھی اپنے اسباب ہیں جہاں تحمیل ہو اس کے اپنے اسباب ہیں خوب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سول سول امام حسن علیہ السلام سول بونوانی ٹیکٹیک نہیں ہے یعنی ایک حربہ امام حسن علیہ السلام کا نہیں تھا سول ٹیکٹیک کے معاویہ تھی تحمیل بار امام حسن علیہ السلام جیسے جنگ مثلا سدام ٹیکٹیک کے طور پر اس نے جنگ شروع کی اور تحمیل تھی امام پر امام حوانی رضوان اللہ نے ایک طرف ٹیکٹیک کو دوسری کوئی پر تحمیل ہو جاتی ہے یعنی جب ایک حربے کے طور پر ایک شاہ کو استعمال کر رہا ہو تو دوسرا مجبور ہو جاتا ہے اس کے تحرم معاویہ نے سول کو گونوانی ٹیکٹیک استعمال کیا چونکہ اس کے پاس دونوں راستے تھے جنگ بھی تھا سول بھی تھا معاویہ کے پاس دونوں راستے تھے امام کے پاس نہیں تھے دونوں راستے امام کے پاس صرف جنگ تھے جنگ کا راستہ تھا لیکن امکانات جنگ کے ختم ہو گئے مادوم ہو گئے سفر ہو گئے یعنی واقعی مساویے بس سفر تھے محاورتاً نا حقیقتاً امکانات جنگ امام حسن علیہ السلام کے لئے صفر ہو گئے خب صفر امکان میں کیسے انسان جنگ کر سکتا ہے پاس عرض نظرِ عرفی جنگ کے امکانات مادوم معاویہ کے پاس جنگ و سول دونوں کے امکانات موجود ہیں برابر کے لہذا اس کے لئے ٹیکٹیک تھی جنگ بھی ٹیکٹیک تھی سول بھی ٹیکٹیک تھی لیکن ایک مہنگی ایک سستی ایک مشکل ایک آسان وہ یہیں پر سیاست مداری نظر آتی ہے کہ انسان ایک عدف پائے حاصل کر لیں اس لئے تسلیم کیا ہے بعضوں نے حتی ہمارے علماء بزرگوں نے تسلیم کیا ہے کہا کہ علی جیسی شخصیت کو مشکل میں ڈالنا یہ عارق کا کام نہیں ٹیک ہے وہ قابل نفرت شخصیت ہے سب کچھ ہے لیکن اس حد میں آکر جیسے ابھی پورے جہانی اسلام کو خاموش کرنا لا تعلق کرنا یہ ایک ناروہ عمل ہے وقابل نفرت وقابل مضمت ہے لیکن جس نے بھی کیا ہے اس کی صلاحیت کو داد دینا پڑتی ہے جیسے دین کو سیاست سے جدا کرنا ہے قابل نفرت عمل ہے جس نے بھی کیا ہے غلط کیا ہے لیکن جس نے بھی کیا ہے اس کی صلاحیتیں فوق علادہ تھی مثلا آپ کے لئے تھے بہت بڑی ایک بیلڈنگ ہو فارز کر رہے ہیں منار ایک بہت مقدس منارہ بنایا ہے وہ کسی نے گرا دیا جیسے ابھی گمبت سامرہ وہ بہت جنایت کی انہوں نے بہت عظیم جنایت کی ہاتھ کے حرمت کی ایک مقدس ترین مقامات کی لیکن ان کی صلاحیتیں دیکھیں فوق علادہ ہیں جنہوں نے بھی یہ کام کیا یہ جنایتیں بھی جو کرتے ہیں وہ صلاحیتوں کے ساتھ کرتے ہیں علی علیہ السلام علی جیسی شخصیت کو مشکلوں میں ڈال دینا اور شدید ترین مشکلات کا شکار کر دینا اور پورا مدت اقتار بہران کا شکار کر دینا یہ معمولی صلاحیت نہیں جائیے اس کے لئے یہ فوق علادہ صلاحیت کی ضرورت ہے اور وہ تھی ان کے اندر اس لئے انہوں نے یہ کام کیا احسان نہیں تھا یہ اس میں دو امام صلی اللہ علیہ السلام کے لئے اس سل کو تحمیلی بنانے میں دو اہم روکن ہیں اور بھی ہیں سانوی لیکن اہم بنیادی روکن دو ہیں ایک معاویہ کی سیاست بازی نہ سیاست مداری سیاست بازی شیطنت اور فرصتوں سے فائدہ اٹھانا چلاکی اور ایک امام حسن علیہ السلام کے ساتھیوں صحابہ یا فوج یا ہمراہی جائے ان کی سستی یہ دو اہم ترین روکن ہیں اس کو تحمیلی بنانے میں جس سے امام علیہ السلام کے لئے جنگ کے امکانات صفر ہو گئے خب ان دونوں کو دلیل کی ضرورت ہے کہ آیا واقعین ایسے تھا بھلے معاویہ کے لئے تو کچھ چیز دلیل کی ضرورت نہیں ہے زرمنہ شمس ہے کہ شیطنت چلاکی اور سب کچھ اس نے کیا وہ آپ پڑھ بھی چکے ہیں آثار میں بھی اشارہ تھا شہید کے کلام میں بھی اشارہ تھا اور بعض انہیں مفصل ذکر کیا ہے اس کو وہ تفصیلات کے ساتھ حتی وہ پیسے تھیلیاں جو انہوں نے تقسیم کی ہیں دقیق آداد اور ارکام بعض انہیں ذکر کی ہیں کہ لاکھوں دینار اس وقت لاکھوں دینار لاکھوں دینار انہوں نے تقسیم کیے امام کی فوج میں آکا بڑے بڑے جو سالار امام نے بنائی تھے اور جو سب سے بڑھ کر سالار اعلا عبیداللہ عبیداللہ ابن عباس اور اس طرح کے دیگر کہ سوائے ایک کے ایک سالار تھا جو امام کا وفادار رہا آخر تھا باقی سب کے سب فروخت ہو گئے بک گئے سارے یعنی سارا بکو مال تھا امام کے پاس اور این اصلاع جنگ میں بک گیا یہ فوج سمیت بیک گئے عبیداللہ کو جو اس نے دو تین وعدے دیئے تھے معاویہ نے خوبصورت لڑکی کا وعدہ دیا تھا گل بہت بات میں کچھ بھی نہیں ملا اسے خوبصورت لڑکی کا اس نے وعدہ دیا تھا بھائی کے خود دو بچوں کا باپ تھا کئی بچوں کا باپ تھا خود پیسے نصف پہلے لے لیے نصف بعد میں اس کو لینا تھے اور امارت و سالاری لشکر معاویہ میں یہ وہ وعدے تھے جو اس کے ساتھ کیے گئے اور اس کے جانے کے بعد پھر ایک ایک کر کے دوسرے بھی اس کے بعد افوائیں جواسیس یہ مسلسل عمل تھا معاویہ کا جو اس نے امام علیہ السلام کے گہرہ تنگ کرنے کے لیے یہ جاتی ہے مختلف پراپاگنڈے ہیں مختلف اس نے جو تبلیغات کی ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ سستی پہلی ہی تھی امام علیہ السلام کے لشکر میں اس سستی سے اس نے برپور فائدہ اٹھایا پہلے بھی یہ کام کر چکا تھا علیہ السلام کے زمانے میں بھی اسی لشکر کو انہی اتکندوں سے شکست دے چکا تھا یہ نہیں تھا کہ معاویہ کے لیے یہ لشکر تازہ تھا ناشناختہ تھا اور معاویہ اس لشکر کی خامیوں سے آشنا نہیں تھا وہ خوبی آشنا تھا چونکہ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اہلِ کوفہ کے ساتھ مسلزل معاویہ کی نبر تھی اور معاویہ نے فارسی لبانوں کے بقول دکیق کا ارشناسی کی ہوئی تھی کوفیوں کے نکات اضاف اور منفی انہوں نے بخوبی تلاش کر لیے تھی خب آیا واقعا یہ کوفہ کے جو فوج امام کے ساتھ تھی اس فوج کے ساتھ جنگ لڑی جا سکتی تھی یہ واقعا جنگ جو فوج تھی کوفی سرے سے احمادہ نہیں تھی جہاد کے لیے اگر ہم دیکھنا جائیں اس وقت کا کوفہ تو آج کا جہانِ اسلام دیکھ لیں آج علماءِ اسلام کو دیکھ لیں حکمرانانِ اسلام کو دیکھ لیں مللِ اسلامیہ کو دیکھ لیں کتنی لوگ ہیں جو اس وقت بھئی کی زمانہ جنگ کا ہے یعنی دشمن نہیں اسلام نہیں باقعدہ جنگ شروع کی ہوئی ہے اعلان شدہ جنگ اور وہ قول ان کے آخری جنگ فیصلہ کن جنگ لیکن آپ دیکھیں جہانِ اسلام میں اصل نمادگی نہیں ہے جنگ کے لیے اہلِ مبارزہ نہیں ہے اس کے بھی پیچھے اپنے اسباب ہیں کہ کیوں اہلِ مبارزہ نہیں ہے کئی بزرگوں نے اس کی تحلیل کی تجزیہ کیا ہے امامِ راہل نے رضوان اللہ علیہ بتایا کہ کیا وجہ ہے کہ کیوں آج جہانِ اسلام اہلِ مبارزہ نہیں ہے یہی اناثر کچھ نظریاتی دین کا غلط تصور دینِ امریکائی جدائی دینہ سیاست اور اس قسم کی تقدس معابی یہ وہ اناثر ہیں جنہوں نے جہانِ اسلام کو سست کر دیا ہیں اور مادیت پرستی اور اس کے بعد سیکلرزم اور اس طرح کے دیگر عوامل متعدد جنہوں نے جہانِ اسلام کو آج یوں بنا دیا آپ دیکھیں سکوتِ مطلق اس سے زیادہ تواحش تاریخ میں نظر نہیں آتا جتنا آج ہو رہا ہے جانِ اسلام عراق کے اندر آپ دیکھیں پچاس پچاس سو سو دو دو سو آدمی ایک ایک دن اور وہ بھی شیعہ شیعہ ہیں وہ بھی صادقی سے خبریں سن لیتے ہیں بہت صادقی سے لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں جو کچھ کتنی صادقی سے سن لیتے ہیں کوئی ٹسے مس ہوا ہے جتنا افسوس ابھی کرتے ہیں اتنا تو جانوار کے مرنے پر بھی کر لیتے ہیں یورپ میں اگر کوئی مچھلی یا کوئی بلی یا کوئی چوہ بے دردی کے ساتھ مار جائے تو اس کے لیے بھی اتنا اخباروں میں آ جاتا ہے اور اتنے احساسات اور کالم دو چار لکھ دیتے ہیں احساسات کا اظہار کرنا اور بات ہے اہلِ مبارزہ ہونا اور بات ہے ممگنے ہیں ہم میں احساسات ہوں ہم دردی ہو لیکن اہلِ مبارزہ نہیں ہیں ہم یعنی یوں سمجھیں کہ جیسے آج امام صلی اللہ علیہ السلام موجود ہوں اور جنگ کرنا چاہیں نفاق کے ساتھ کفر کے ساتھ اس جہنِ اسلام کے ساتھ جنگ کی جا سکتی جس کا یہ روحیہ ہو جس کے یہ مثلا ابھی دیکھیں بیٹھے ہوئے ہیں مثلا قم حوضہ علمیہ قم اس قدر تباہ شورہ عراق میں اور لبنان میں کیا کیا انہوں نے واقعا کیا کیا ہے ایک مشتبہ تاریخی مطلب یا ایک روایت کی سند کے لیے کیا کرتے ہیں امامیں اتار دیتے ہیں جوتے اتار دیتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں لیکن اتنی جانے عراق میں اس طرح سے صبح و شام سب شیعہ قتل ہو رہے ہیں سب شیعہ قتل ہو رہے ہیں خال خال کوئی غیر شیعہ مرتا عراق کے اندر سب شیعہ ہیں سب شیعہ ہیں لبنان کے اندر کیا ہو رہا ہے کوئی احساسات وہ ایک آداد آدمی احساسات کا اظہار کر دیتا ہے خب پاپ جان بھی کر دیتا ہے بینی ٹیک بھی کر دیتا ہے احساسات کا اظہار کر دیتا ہے احساسات بہت سارے لوگ اظہار کرتی ہیں کوفی انان بھی احساسات کا اظہار کر دیتا ہے کیا فرق ہے کوفی انان میں اور اس مسلمان اور اس عالے میں اور اس مجتد میں وہ بھی کہتا ہے مجھے افسوس ہوا ان کو بھی افسوس ہوا اس کو بھی افسوس ہوگا امام حسین علیہ السلام کیلئے کیا فرق پڑتا ہے کفیہ نانمیوں میں یہ لوگ اہل مبارزہ ہوتے ہیں اس طرح اہل مبارزہ ہوتے ہیں سنین کا ایمان نہیں تھا مبارزہ پر اہل جہاد نہیں تھے یہ خواہشات میں غرق تھے شاہوات میں غرق تھے مادیت پرستی کے پیچھے تھے اور پوسر اور آفتوں میں مبتلا ہو کر وہی کیفیت جو آج جہان اسلام کی ہے شبیہ اس کے آج پورا جہان کوفہ ہے اس وقت ایک شہر کوفہ تھا یعنی اس وقت امام کی چھونی کوفہ تھی آج پورا پورا عالم اسلام کوفہ ہے بغیر کسی مبالغے کے بغیر کسی اغراب کے و بغیر کسی خطابے کے کہہ رہا ہوں میں حقیقتا تشبیہ نہیں ہے پورا جہان اسلام کوفہ ہے ان احساسات کے پیچھے بھی کچھ بھی نہیں ہے کیا کر سکتے ہیں اس فوج کے ذریعے سے خب ایک طرف معاویہ اور دوسری طرف یہ سپاہ اس سپاہ کی صورتحال امیر المومن علیہ السلام نے وہ فصل نحج البلاغہ میں لگ بگ پندرہ خطبے یا بیس خطبے اہل کوفہ کے بارے میں حضرت نے بیان فرمائی کہ میں چاہتا تھا کہ واقت ہوتا تو نحج البلاغہ سے بھی چاند خطبے آپ کے خدمت میں عارض کرتا کہ سری خطبے کہ تم وہ جن کے ذریعے سے کسی دشمن کو شکاست نہیں دی جا سکتی تمہارے ذریعے سے حق کا دفاع نہیں کیا جا سکتا اور کیا کیا تعبیریں حضرت نے ایک سے ایک توبیخ اور مضمت میں ان کے جو تعبیریں بیان فرمائی ہیں کبھی تشبیہ دی ان کو بے مہار اوٹھوں کی طرف کبھی ان کو پھٹے ہوئے پوسیدہ کپڑے کے ساتھ کبھی ان کو مختلف چیزوں کے ساتھ خب اس قسم کی امیر الممنی فرمائی کس قابل ہو تمہا تاکہ حضرت نے آخر میں تنگ آکے خدا سے کہا کہ مجھے ان سے لے لینے مجھ سے لے لینے یہ نہیں ہے کسی قابل خب یہ باور کر لیں آپ کے واقعا یہ سلح امام حسن تحمیلی تھی اور اس تحمیل کے پیچھے کوفہ اور اس سستی کے کوفہ دخیل تھی میں اس کا ایک تاریخی نمونہ امیر الممنین کے زندگی سے پیش کروں تحکیم تحکیم ٹیکٹک تھی یا تحمیل تھی تحمیل تھی آپ کوئی تحمیل کو بنوانی ٹیکٹک تفسیر کرے آ کر کہہ کہ امیر الممنین جو تحکیم قبول کی یہ انہیں عدف تک پہنچنے کے لئے نا خیر آگا کسی عدف تک پہنچنے کے لئے خود عزت فرمارے میں مجبور تھا مجبور عقلی نہ اب خالت نہ کریں گا مجبور اس حالت میں عرفی مجبور اجتماعی مجبور قانونی مجبور اس جس پوزیشن پہ تھے اس جت سے مجبور تھا میں یعنی ایک ذمہ دار انسان ہونے کے ناتے سے مجبور تھا کیونکہ بسوکہ تھے کہ کام میں ایک مجبور ہوتا ایک مجبور نہیں ہوتا مثلا آپ کے آتویں شیشے کا گلاس ہے اور یہ آپ کا بڑا قیمتی ہے اور دوسرا وہ آپ سے آ کر چھڑ چھڑ کرتا ہے آپ مجبور ہیں کیوں کہ آپ ذرا سی عرکت کریں گے یہ گر کے ٹوٹ جائیں گے پس آپ مجبور ہیں یہ قیمتی چیز کی وجہ سے آپ مجبور ہیں یہ ایک بہت سادہ سی امیانہ مثال اگر آپ کے ساتھ آپ کی ماں بہن بیوی جا رہے یوں بازار میں اور کوئی ایک لفنگاہ آ کے آپ کو چھیڑے آپ لڑیں گے اس کے ساتھ امن دیکھتے ہیں نا لڑتے ہیں لوگ نہیں لڑتے ہیں وہ کتراتے ہیں کسی طریقے سے درگزر کروں کیونکہ میرے ساتھ ناموس ہے ابھی اس سر بازار میں میں ماں بہن بھی ساتھ ہے میں اسے علج پڑھوں تو مسئلہ یہ ہوتا یا نہیں ہوتا روز مرہ اس آدمی کو مجبور کہتے ہیں یا نہیں کہتے پوچھتے بھی ہیں جب دوسرے آ کے کہتے ہیں کہ آقا کیوں نہیں آپ نے ایک سالعمل دکھا فیلسوف بان کر کہیں گے نہیں آپ مجبور نہیں تھے آپ کر سکتے تھے سب نہ مجبور تھا میں اس پوزیشن میں میں مجبور تھا تحکیم تحمیلی تھی کس نے تحمیل کی ان دو اناثر نے معاویہ اور کوفیوں نے مل کر تحمیل کی آغاز معاویہ کی ٹیکٹیک تھی قرآن نیزوں پر اٹھانے ٹیکٹیک تھی نتیجہ اس کا تحمیل تحکیم برامیر الممین اس میں تو کسی کوئی شاک نہیں ہے یہ اس میں کوئی کہے کہ امام علیہ السلام نے بہت مدبرانہ فیصلہ کیا اس کو ہم کہیں کہ مثلا بہت سارے خوبصورت جملے بنائیں اس کے لئے کہ بہت ہی شجاعانہ تحکیم امیر الممین کہاں شجاعانہ تحکیم تھی خود امیر الممین نالا تھے عمر بارس سے اس کو ٹیکٹیک کی طور پر مانا نہیں کر سکتے تحکیم کو آپ یہ معاویہ کی ٹیکٹیک تھی نا امیر الممین امیر الممین پر تحمیل تھی تحمیلی کام کرنا پڑا چارہ نہیں تھا سوائز کے بلکل وہی پوزیشن امام علیہ السلام کی تھی جو واقعہ تحکیم میں امیر الممین کی تھی بلکل کوئی فرق نہیں ہے وہی اناثر دونوں کے پیچھے کار فرما ہے بلکل فقط فرق کس کا ہے سل اور تحکیم کا ہے تحکیم میں بھی نتیجہ وہی جا رہا تھا جہاں سول میں پہنچ گیا یہی اربعہ انہوں نے بھی استعمال گیا نا وہاں کہ ایک احمق امیر الممین کا نمہندہ بنا کے انہوں نے ٹھونسا یہ نمہندہ بھی ٹھونسا امیر الممین یہ بھی ٹھونسا امیر الممین کی ٹیکٹیک صرف جنگ تھی مبارزہ لیکن ساتھی لڑنے کے لیے تیار نہیں تھی خب یہاں پر چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ قبول کریں اس واقعہ میں بھی نتیجہ کہا تھا کہ اقتدار امیر الممین سے لے لیا انہوں نے اس احمق نے کہہ دیا کہ میں نے جیسے انگوشتر اتاریا ایسے اپنے معاکل کو خالے خلافت کر دیا عمریاس نے آ کر انگوٹھی پہن کے کہا کہ میں نے اپنے معاکل کو خلیفہ بنا دیا نادان تھے ان کو پتہ جل کہ یہ ہماری ہماکت کی وجہ سے ہوا یہ ساتھ اتنی عقل آگئی ان کو وہاں پر ورنچے بسا اس پر ہی نعرہ لگا دیتے کہ ٹھیک ہو گیا فیصلہ ہو گیا یہ ہو سکتا تھا وہاں لیکن شاید معاویہ کو اتنی توقع نہیں تھی کہ یہ بعد میں جب فیصلہ ہوگا تو نہ یہ دوبارہ تقرار ہوا بونوانی سل سل بھی وہی تحقیم ہے کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر اس کے اندر نہ آ کر وہ حکمتیں نکالیں کہ امام کے مد نظر یہ تھا امام کے مد نظر یہ تھا سل میں امام کے مد نظر کیا تھا چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ سل کریں اور کوئی چارہ نہیں تھا نہیں خب اب آتے ہیں ہم بعد میں آخر گفتگو اب ان کی مستندات کیا ہیں یہ جتنی گفتگو آپ کی خدمت میں ہوئی خب آپ کتاب موجود ہیں باس موجود ہیں ہم بھی پڑھ چکے ہیں باس بہت فراوان ہیں مقایسہ بہت کربلا بھی سو لو کیونکہ امام السلام اور امام السلام کی ذاتی پوزیشن کے لئے حاصل بھی ایک باس ہے کہ وہ سوالات ہیں میں نے بہت زی مدارک کیے ہوئے تھے ان میں سے جتنا وقت ہے آزان میں ہے ٹائم تھا بہلے اب دیکھیں خود امام علیہ السلام کے زبان سے سنیں وہ ایسا نہ ہو کہ دو نمازی تھے ایک ایک پش نماز کے پڑھ تھا دوسرا دوسرے کے پیچھے تو اس نے کہا کہ ہمارے مسجد میں آیا کر ہو یہ مجدد ہیں آیت اللہ ہیں اس نے کہا نہیں آیت اللہ نہیں ہے اچھے آدمی متقی ہیں کہا خود ان سے پوچھتے ہیں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں میں مجدد نہیں ہوں یا انکساری سے کہا یہ واقعا نہیں تھے تو یہ جوسرا جو کہہ رہا تھا کہ جو منکر تھا ان کے اجتاد کا اس نے جتلایا کہ میں تو کہہ رہا تھا یہ مجدد نہیں تو اس نے کہا نہیں پاگل ہے یہ ہے مجدد خود کو پتہ نہیں مانتا نہیں انسان دسبردار نہیں ہو رہا وہ خود کہہ رہے کہ میں نہیں مجدد پھر بھی دسبردار نہیں ہو رہا کہہ نہیں ہے وہ یہ جو میں نے کہا ہے یہ نفسیات ہے ہماری آپ دیکھیں یہ ٹیکٹیک تھی اس کے اندر فلان تھا تحمیل تھی خود امام کہہ رہے کہ تحمیل تھی اب امام سے بڑھ کر آگے نا بڑے انسان ہم درد امام کیا فرماتے ہیں امام علیہ السلام یہ کتاب احتجاج ہے جلد دو میں احتجاج جوز دو پاس ایک جلد دو جلد دو جوز ہیں احتجاج کے مرہوم تبرسی کی خوب یہاں چند مفصل ہیں ایک بیان تو کوفیوں کا تھا کہ کوفی کیا لوگ تھے میں سرف نظر کرتا ہوں اسے سل کے پس منظر میں دو انصر معاویہ اور کوفی ہیں جب تک وہ دو سمجھ میں آئی یہ نہیں سمجھ بھی آتا کہ سل تحمیلی ہے یا نہیں وہ ضروری تھا مطلب پیش کرنا لیکن ان سے سرف نظر کرتا ہوں خب ایک امام علیہ السلام کا احتجاج معاویہ کے ساتھ ہے کہ جب اس نے کسی سل کے بعد لوگوں میں اس نے پراپوگنڈا شروع کیا کہ امام علیہ السلام میں اہلیت نہیں تھی خلافت کی اس وجہ سے ان سے لے لی میں نے خب ایک اس کا جواب دیا امام علیہ السلام نے کہ میں اہل ہوں اور اپنی اہلیت کے بارے میں بیان فرمائے کچھ ایسے لوگ تھے جو امام علیہ السلام پر اس وقت اعتراض کرتے تھے کہ آپ نے کیوں سل کی ہے ساتھی امام کی اپنی یہ ہے اس چاپنی البتہ عنوان مشخص ہے احتجاج مصالحة معاویہ ونصبہ الى تقصیر فی طلب حق اس میں ہے کہ ایوہ الناس انہ معاویہ زعم انی رأیتو للخلافت احلا ولم ارہ نفس لہا احلا کہ کوئی معاویہ کو اہل سمجھے اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھے اس لئے یہ سپورٹ کر دیا وکذب معاویہ انا اول الناس بالناس فی کتاب اللہ وعلی لسان نبی اللہ میں اول الناس ہوں قرآن کی روشنی میں بھی اور رسول اللہ کی سنت کے تحت میں فاقسم باللہ لو ان الناس بایعونی وعطاؤونی ونسرونی رجوع فرمائیں خود امام کیا کریں میں نے کیوں سول کی تحمیل تھی یا کیا تھی فرماتے ہیں کہ میں اول الناس خدا کی قسم فاقسم باللہ میں اللہ کی قسم کہا کر کہتا ہوں میری بیعت کرتے یعنی وفادار رہتے وعطاؤونی میری مطی ہوتے ونسرونی اور میری مدد کرتے لَأَعْتَتْهُمُ السَّمَاءُ قَطْرَهَا وَالْأَرْضُ بَرْكَتَهَا تو ان لوگوں کو آسمان و زمین سے برکتیں نصیب ہوتی وَلَا تَمَعْتَ فِيهَا يَا مُعَوِيَا اس وقت تجھے خلافت میں کوئی حرس و آزنا ہوتی وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ پھر اسی بعد مُعَوِيَا کے بارے میں حدیث رسول اللہ ناقل فرمائیں پھر حضرت نے ایک شاہد پیش کیا امام علیہ السلام نے وَقَدْ تَرَقَ بَنُوْ اسْرَائِلِ حَارُونَ وَعْتَقَفُ فرماتے ہیں کہ میری پوزیشن کیا تھی گسالہ پرستی کے وقت جو حارون کی پوزیشن تھی جناب حارون موسیٰ علیہ السلام جب گئے میراج پر واپس آئے امت گسالہ پرست بنی ہوئی تھی حضرت حارون نے گوشہ تنہائی میں اس وقت فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کہ میری پوزیشن وہی تھی جو حارون کی تھی خب آپ فرمائیں حارون پر تحمیل کی گئی تھی وہ گوشہ نشینی یا اس میں ہم حکمت نکالنا شروع کر دیں کہ بڑا قیم اقدام کیا یہ بہتی مناسب اقدام تھا جناب حارون جناب حارون کا کوئی اقدام نہیں تھا گسالہ پرستوں کا اقدام تھا سارا وَتَقَفُ عَلَى الْعِجْلِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ حَارُونَ خَلِفَةً مُوسَى جانتے تھے کہ حارون خلیفہ ہے موسیٰ کا جانشین لیکن پھر بھی گسالہ کے پیچھے چلے گئے وَقَدْ تَرَقَتِ الْعُمَّةُ عَلِيًا اور فرمائے کہ یہ پہلے میرے ساتھ نہیں اور میرے بابا کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے کہ امیر المومنین کو امت نے ترکیا وَقَدْ سَمِعُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ لِعَلِيًا اَنْتَ مِنِّي بِمَنْزَلَتِ حَارُونَ مِنْ مُوسَى غیرِ النَّبُوَا یہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اَنْتَ مِنِّي بِمَنْزَلَتِ حَارُونَ ہم حدیثِ منزلت کو سمجھتے ہیں کہ وہ خوت و جانشینی ہو وہ چیزیں سمجھتے ہیں لیکن امام مجدبال اسلام فرماتے ہیں کہ یہ تنزیل اس ماجرہ کے جیت سے تھی یعنی جس طرح حارون تنہا بغیر یار و مددگار کے رئے ماجرہ گسال پرستی میں اسی طرح امیر الممنین بھی بعد از رسول اللہ بدون یار و مددگار و بدون انصار رہے کہ خود امیر الممنین نے بکا کے انصار نہیں تھے نحش بلاغہ میں چند ختموں کے اندر اشارہ فرمائے کہ اس وقت کوئی انصار وہاں آوان نہیں تھے فَلَا نَبِي عَبَعْدِ وَقَدْ حَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ قَوْمِهِ اب دوسرا نمونہ وَهُوَ يَدْعُوْهُمْ إِلَى اللَّهِ حَتَّى فَرَّ إِلَى الْغَار تحمیل تھی یہ بھی رسول اللہ پر حجرت وَلَوْ وَجَدْ عَلَيْهِمْ عَوَانًا مَا حَرَبَ مِنْهُمْ اگر وہاں انصاروں تھے مکہ میں یہ حکومت بن جاتی مدینہ نہیں کی کیا ضرورت تھے اور مدینہ والوں کا نام خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ نے انصار رکھا یہ تأثر دینے کے لیے کہ مکہ میں انصار اگر میرے بھی ہوتے آوان و انصار ہرگز سن نہ کرتا میتے انصار یہاں پر البتہ تعبیر بحیت ہے وَقَدْ جَعْلَ اللَّهُ حَارُونَ فِي سِعَتِنْ هِنَسْتَزْعَفُوهُ وَقَادُوا يَقْتُلُونَهُ ترالی کے خداون تبارک پہ تعالی نے حارون کو یہ مقام اطا کیا تھا لیکن انہوں نے مستازف قرار دیا حارون کو اور قریب تھا کہ قتل کر دیتے خود قرآن نہیں بھی اور جناب آرون نے موسیٰ کے جواب میں کہا کہ قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے امام علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں ان کا پروگرام یہ تھا کہ یہ مجھے قید کر کے اپنے ساتھی امام کے ساتھی کوفی امام کو قید کر اس کے بدلے بھی پیسے تائے ہوئے تھے دینار کہ جو آدمی امام حسن کو قید کر کے رسیوں میں باندھ کے معاویہ کے پاس پیش کرے گا اس کو سب سے بڑا جائزہ اس کو انعام دیا جائے گا وہ توجہ کر رہے ہیں جو انعام کی خاطر آ کر امام کے اردہ گیت گھوم رہے ہیں وہ پکڑ کے تحویل دیں یہ امام سل کرتے ہیں سل کر رہے ہیں سل ٹیکٹیک ہے یہ تحمیل ہے سل ان پر وَلَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمْ آوَانًا حارون کو ساتھی مجسر نہیں ہے وَقَا جَعْلَ اللَّهُ النَّبِيَ فِي سِعَتٍ هِنَ فَرَّ فِي مِنْ قَوْمِهِ لَمَّا لَمْ يَجِدْ عَوَانًا یعنی حارون کو کہا کہ آپ خاموش رہ سکتے ہیں کیوں حارون نے تالوار نہیں اٹھائی چونکہ خدا نے اجازت دی کہ جب انصار نہیں ہے خاموش رہ سکتے ہیں رسول اللہ کو اجازت دی کہ جب انصار نہیں ہے تو ہجرت کر سکتے ہیں ورنہ رسول اللہ بھی بستر پر لیٹ کے شہید ہو جاتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا امام حسین علیہ السلام نے قیام نہیں کیا وہیں مکہ میں شہید ہو جاتا ہے یہ حکم خدا تھا اجازت تھی کہ جب انصار نہیں ہے تو مکہ کو چھوڑ کر اس سرزمین پہ چلے جائیں جا انصار ہیں وَقَذَلِكَ أَنَا وَأَبِي اسی طرح میں بھی اور میرے بابا علی بھی ہیں فِي سِعَتٍ مِنَ اللَّهِهِنَ تَرَاقَتْنَا الْأُمَّةِ اممت نے جب ہم دونوں کو چھوڑ دیا امیر الممنین کو پچیس سال اممت نے چھوڑا فریضہ شہدت نہیں دا اسی طرح امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بھی امت نے چھوڑ دی اور خدا نے مجھے وَسْءُسِعَ مِنَ رَكَا وَلَمْ نَجِدْ آوَانَا ہمارے بھی ساتھی نہیں تھے وَإِنَّمَا حِيَ سُنَنُو فَالْأَمْثَالُ يَتَّبَعُ بَعْضُحَ بَعْضًا فرمائے کہ یہ سنن قرآن ہیں وہ قدا ہیں جو مسلسل جا رہی ہیں اَيُّهَ النَّاسِ اِنَّكُمْ لَوِلْتَمَسْتُمْ فِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَمْ تَجِدُوا رَجُلًا مِنْ وُلْدِ نَبِيٍ غَيْرِ وَغَيْرَ اَخِي پھر یہ فرمایا کہ تم پورے زمین و آسمان گوم لو سوائے میرے اور امام صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی بھی اولاد نبی میں سے تمہیں نہیں ملے گا میں نے اپنا استخاق بتایا کچھ لوگ تھے جنہوں نے امام پر اپنے ساتھیوں میں سے اعتراض کیا کہ آپ نے کیوں سول کیا ایک جواب ان کا دیا کہ حضرت نے فرمایا کہ میں نے سول کی تمہیں معلوم نہیں ہے کہ کیوں سول کی پھر اس کے لیے بھی قرآنی شاید حضرت نے پیش کیا حدیث ایک سو اٹھاون یا نمبر ایک سو اٹھاون میں آ کر یوں بیان فرماتے ہیں کہ وَاَنْزَيْدِ بْنِ وَاحَبِ الْجَهْنِي یا جُهْنِي قَالَ لَمَّ تُوْئِنَ الْحَسْنُ بْنُ عَلِيٍ بِالْمَدَائِنِ آتَيْتُهُ وَهُوَ مُتَوَجْعُنُ یعنی جب میں امام صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کی جاتی تھی کہ کیوں سول کی ہے تو مدائن میں میں امام کے پاس آیا اور وہ تکلیف میں تھے فَقُلْتُ مَا تَرَا يَا أَبْنَا رَسُولِ اللَّهِ فَإِنَّ النَّاسَ مُتَحْيِّرُونَ لوگ حیران ہیں آپ کی رائی کیا ہے فَقَالَ أَرَا وَاللَّهِ أَنَّ مُعَاوِيَا خَيْرٌ لِي مِنْ هَا أُلَائِ اللَّهُ أَكْبَرُ اَرَا وَاللَّهِ امام علیہ السلام نے کہا کہ میرے لئے معاویہ ان کوفیوں سے بہتر ہے دشمن اپنا کیا کیا ان کوفیوں نے امام کے ساتھ امام علیہ السلام کے خدا کے قسم یہ دشمن خونخار نسل اہل رسول کا اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے لئے بہتر ہے جسر آمیل المومنین نے ان کوفیوں کے بارے میں کہا کہ معاویہ کے دس اور یہ معاویہ کا ایک اور میرے دس یہ توبیخ ہے کیا تھی یہ کوفی وَاللَّهِ أَنَّ مُعَوِيَ خَيْرٌ لِي مِنْ هَا أُولَائِ توجہ کریں ابھی کوفیوں کے بارے میں يَزْعَمُونَ أَنَّهُمْ لِي شِيَاتٌ ان کو یہ گمانے کہ یہ میرے شیعہ ہیں یہ میرے شیعہ ہونے کا دعویہ رکھتے ہیں کوئی تکلف تعرف نہیں کر رہے ہیں امام علیہ اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَخْحِي یہ گمان کر دیں گے یہ میرے شیعہ ہیں اَنَّهُمْ لِي شِيَاتٌ اِبْتَغَوْ قَتْلِي یہ میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں یہ کوفی وَانْتَبَهُ سَقْلِي وَأَخَذُ مَالِي یہ لوٹنا چاہتے ہیں میرے مطا لوٹنا چاہتے ہیں اور سروت اور مال سارا وَاللَّهِ لَئِنْ أَخَذْتُمِنْ مُعَاوِيَةٌ اَحْدًا اَحْقُنُ بِهِ دَمِي وَآمَنُ بِهِ فِي أَحْلِي خدا کی قسم اگر میں معاویہ سے ایک پیمان بان لوں جس میں میں اپنا خون محفوظ رکھ سکوں اور اپنے اہل کو بچا سکوں خیرن یہ بہتر ہے میرے لئے مِنْ اَنْ يَقْتُلُونِ کہ یہ کوفی مجھے قتل کر دیں فَيَزِيُّ اَحْلُ بَيْتِ وَأَحْلِ اور پھر میرے اہلِ بیت کو رسوا کریں بعد میں وَاللَّهِ لَوْ قَاتَلْتُ مُعَاوِيَةً اگر میں جنگ کرتا معاویہ کے ساتھ سول نہ کرتا لَأَخَذُوا بِأُنُوْقِ حَتَّى يَدْفَعُونِ الَيْهِ السِّلْمَ یہ کوفی مجھے پکڑ کر میرے گلے میں رسری ڈال کر مجھے معاویہ کے سپورٹ کر کے آتے مگر نہیں کرتے آج دیکھیں یہ جرنیل پاکستانی کتنے پکڑ کے خود دیتا ہے اپنے ملک کے بندے کوئی بھی بندہ اسے مانگ لیں یہ پکڑ کے دے دیتا ہے جو لے جو آپ دیکھیں واقعا بلا تشبیح یہ مطلب آر سے اس عرفی مولمی ایک ڈاکٹر قدیر پاکستان میں اگرچہ بعض انہیں کہا ہے کہ قادیعظم کے بعد لیکن حقیقت میں لوگوں کے دلوں میں یہ ہے کہ قادیعظم سے بھی بڑھ کر قادیعظم سے بھی بڑھ کر جس شخص نے پاکستان کے ساتھ ہمدردی کی ہے پاکستانی قوم کے ساتھ ہمدردی کی ہے وہ قدیر خان ہے اس پر کوئی شک نہیں ہے جو کارنامہ اس نے خلق کی اور اس کے ساتھ ہی ہونے پہلا اسلامی ملک جس نے اس کو اس ترقی تک پہنچایا اس ٹکنولوجی تک پہنچایا اب بھی دیکھ لیں ایران کو کیا بیلن بیلنے پڑ رہے ہیں آسان نہیں ہے اس ٹکنولوجی تک پہنچنا ایسے میں وہ شخص آتا ہے اور آ کر اپنی جان خطرے میں ڈال کر سب کچھ کر کے اور قوم کے لئے انڈیا میں بھی ساتھ اپنا سائنس دان آنگے وہ نہیں ہے آزاد عبدالکلام یعنی کرتا درتا وہ نہیں ہے لیکن اس کا بھی بڑا داخل تھا قدیر خان کی طرح نہیں ہے انہوں نے اس کو پریزیڈنٹ بنا دیا اپنے سائنٹسٹ کو جس نے ایٹمی ٹکنولوجی وہاں پر منتقل کی آپ دیکھیں انہوں نے پکڑ کر دے دیا تفتیش کے لئے امریکی ایجنسیوں کو کبھی سی آئی آ رہی ہیں کبھی ایہ بی آئی آ رہی ہیں کبھی کون آ رہی ہیں کبھی کون آ رہے ہیں واقعا یہ تصور کر سکتا ہے انسان کے اپنے ملک کے ہیرو کو پکڑ کر زلیل بنا کے اس کو قیدی اور رسوہ ہو یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کوئی عزت مند قوم سوچ نہیں سکتی سوائے پاکستانیوں کے اور سوائے مسلمانوں دو اسرائیلی پکڑے ہیں اس بولا نے دو اسرائیلی پکڑے ہیں دو یہودی دیکھا کیا اودم مچایا اس نے لبنان ویران کر دیا اس نے وہ کوئی سینٹسٹ بھی نہیں ہیں دو سپاہی ہیں معمولی تو معمولی سپاہی یہودی پکڑے گئے لبنان ویران کر دیا اس نے سارا ان دو کے خاطر اور یہاں یہ ملعون اپنے ملک کا ہیرو پکڑ کے تفتیش کے لیے دیتا ہے پس یہ نہ سمجھے کہ نہیں ہوتا یہ کام یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کفی بالکل تیار تھی کہ ماما صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسی باندھ کہ مازاللہ تحویلے معاویہ دیں اور جائزہ لے لیں یہ ہم شیعہ تھی یز امون انہم لی شیعہ تن وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ میرے شیعہ ہیں درعالی کہ میرے قتل پر ارادہ رکھتے ہیں اور اگر میں جنگ کرتا تو مجھے تحویل دیتے اور پھر امام فرماتے خدا کی قسم ان سے معاویہ بہتر ہے میرے لیے دشمن ہے لیکن ان منافقوں سے وہ کافر بہتر ہیں پھر بھی کہیں سول مثلا خدا کی قسم اگر مجھے تسلیم کر دیں چونکہ امام کی پوزیشن امامت خلافت حیثیت اب وہ سارا حدود اربع مارے ذہن میں ہونا چاہیے دین کا بہتر ہے میرے لیے کہ مجھے قتل کر دیں یعنی میں سول کر لوں تو بہتر ہے کہ مجھے قتل کر دیں یا میں اسیر ہو جاؤں یا یہ کہ میں اسیر ہو جاؤں اور پھر وہ مجھے احسان کر کے مجھے آزاد کرے یا اپنے تحت رکھے مجھے تو یہ بنی حاشم کیلئے قیامت تک ننگ و آر بن جائے گئی وَلِمُعَوِيَا لَا يَزَالْ يَمُنُّو بِهَا فَعَقِبُهُ عَلَى الْحَيِّ مِنَّا وَالْمَيِّدُ قَالَ راوی نے کہا تَتْرُكُوا يَبْنَ رَسُولَ اللَّهِ شِيَةَكَا قَالْغَنَمِ لَيْسَلَى الْرَائِي راوی کہتا ہے میں نے پوچھا کہ پھر آپ اپنے شیعوں کو اس ریوڑ کی طرح ایسے بغیر رائی کے بغیر کہ ڈھرئیے کے چھوڑ کے جا رہے ہیں قَالَ وَمَا أَسْنَهُ يَا أَخَا جُوْهَيْنَا یعنی اے بنی جہنی اے شخص میں ایسا نہیں کر رہا اِنِّي وَاللَّهِ عَلَمُ بِأَمْرٍ قَدْ اُدِّيَ بِهِ الْيَّا انسِقَاتِهِ اِنَّا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لِي ذَاتَ جَوْمٍ پھر ماجرہ ذکر کیا کہ میں ایک دن خوشحال تھا امام علیہ السلام نے آ کر مجھے کہا کہ حسن آپ حس رہے ہیں درحالی کے آپ کو معلوم نہیں ہے کیا ہوگا تمہارا حال جب تمہارے والد شہید ہو جائیں گے جب بنو امیہ آ جائیں گے ان کا ایسا امیر ہوگا جس کی صفات ذکر کی ہیں يَمُوتُ وَلَيْسَ لَهُ فِي السَّمَاءِ نَاصِرٌ وَلَا فِي الْأَرْضِ عَاذِرٌ سُمَّ يَسْتَوْلِي أَلَى غَرْبِهَا وَشَرْكِهَا يُدِينُ لَهُ الْعَبَادُ وَيَطُولُ مُلْكُهُ يَتَسَنَّنُ بِسُنَنِ الْبِدَعِ وَزِلَالِ یہ سب کہا کہ مجھے والد نے یہ بتایا ہوا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا ایک ایک کر کے کہ یوں یوں ایسا ایسا فرد آ جائے گا تا فرمایا کہ یہ سلسلہ کہاں تک جاری رہے گا حدیث دیگر ابھی آزان تلاوت ہو رہی ہے حدیث دیگر یہ ہے ایک سو انسک نمبر حدیث اسی میں کہ یعنی آپ نے ہماری گردنیں جھکا دی ہیں زلیل کیا ہمیں امام کو آگر اب یہ خود کہہ رہے ہیں وہی جو امام کی اسیر کرنے اور قتل کرنے کے لئے تیار تھے اب الٹا آ کر الٹا چور کو توال کو ڈانٹے اب مدے بھی بن بیٹھے ہیں کہ آپ نے ہمیں زلیل کیا ہے وَجَعَلْتَنَا مَعْشَرَ الشِّيَعَ عَبِيدًا مَا بَاقِيَ مَعَا كَرَ جُلُونَ کہا کہ آپ نے شیعوں کو غلام بنا دیا ہے بن اومیہ کا قَالَ مِمَّدْ آكَا کیسے قَالَ قُلْتُ بِتَسْلِيمِكَ الْأَمْرَ لِحَاذِهِ تَاغِيَا امام علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کیسے یہ سب کیا ہے کہا اس لیے کہ آپ نے یہ اس تاغود کو سارا خلافت کا ماجرہ سوم دیا ہے قَالَا اب سنیں وَاللَّهِ مَا سَلَّمْتُ الْأَمْرَ إِلَيْهِ میں نے ہرگز تسلیم نہیں کیا اِلَّا أَنِّي لَمْ أَجِدْ أَنسَارًا اس وقت تسلیم کیا جب کوئی ناصر نہیں رہا وَلَوْ وَجَدْتُ أَنسَارًا لَقَاتَلْتُهُ لَيْلِ وَنَهَارِي اگر میرے ساتھی ہوتے تو میں دن رات جنگ کرتا اس کے ساتھ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنِ وَبَيْنَهُ حَتَّى خُدَا میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کرتا وَلَا كِنِّ اَرَفْتُ أَهْلَ الْكُوفَى وَبَلَوْتُهُمْ لیکن میں اہلِ کُوفَى کو جانتا ہوں اور انہیں آزمایا ہے وَلَا يَحْلُحُ لِي مِنْهُمْ مَاکَانَ فَاسِدًا وہ سب فاسد ہیں میرے لئے ان میں کوئی سالے نہیں ہیں اِنَّهُمْ لَا وَفَاءَ لَهُمْ نَا وَفَاءَ ہیں اپنے اہد کے وفادار ہیں قابند وَلَا زِمَّةَ فِي قَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ نَا زِمَّدار ہیں کسی چیز کے اِنَّهُمْ لَمُخْتَلِفُونَ قائلتِ اختلاف میں وَيَقُولُونَ لَنَا إِنَّ قُلُوبَهُمْ مَآَانَ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ دل ان کے ہمارے ساتھ ہیں وَإِنَّا سُيُوفَهُمْ لَمَّا شُحُورَةٌ عَلَيْنَا درحالی کہ ان کی تلواریں ہمارے خلاف ہیں قَالَ وَهُوَ يُقَلِّمُونِ اِذَا تَنَخْحَ دَمْ امام صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بولتے رہے بولتے رہے تاں کہ خاسی ہوئی اور اس خاسی میں امام کے بلغم میں خون آیا باہر یعنی آخر یہ ماجرہ تھا فَدَعَ بِتَسْتِن فَحَمَلَ مِنْ بَحْنِ يَدَئِهِ مَلَئًا مِمَّا خَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ مِنَ الدَّمْ لو تھڑا خون کا امام کے دہن مبارک سے باہر آیا فَقُلْ تُمَا حَذَا يَبْنَا رَسُولَهِ اِنِّي لَا عَرَاكَ وَجَعَ اس نے پوچھا کہ کیا ہوا امام نے کہا اجل دس اِلَيَّ حَاذِح تَاغِيَ یعنی اس دشمن نے اپنا کام کیا تاغوت نے مَنْ سَقَانِ سَمْمَن فَقَدْ وَقَعَ عَلَا قَبِدِی فَهُوَ يَخْرُجُ قَطْ عَنْكَمَا تَرَا کہ اس نے مجھے زیر پلا دی ہے اور میرا جگر کٹ کٹ کے باہر نکل رہا ہے اس کے بعد بھی امام کا کلام موجود ہے لیکن چونکہ آزان ہو گئی ہے خرز یہ کہ بہت آسان ہے سلح امام حسن حسن سادترین مطلب تو جس طرح تحقیم امیر المومنین سمجھنا بہت آسان ہے سلح امام حسن سمجھنا بہت آسان ہے اگر ہم ان مخمصوں سے اور ان توجہات سے اور ان تعویلات سے باہر ہیں سیدھا محاجرہ لکھا ہوئے امام حسن حسن مجھ پر تحمیل کی گئے میں آرگز سلح کے لیے تیار نہیں تھا ٹھونسی گئے یہ سلح مجھ پر اور دو اہم منصور سے اس تحمیل کے پیچھے جو تحقیم کے اسباب تھے وہی سلح کے اسباب ہیں نہ تحقیم قابل افتخار ہے نہ سلح قابل افتخار ہے لیکن ہم نے دوسرے مقاصد کے تحت اس کو بجائے اس کے کہ مضمت کریں جن لوگوں نے جنہوں نے جو تحقیم کا موجب بنے مضمت کے قابل ہیں جو سلح کا موجب بنے وہ بھی مضمت کے قابل ہیں توبیخ کے قابل ہیں لان کے قابل ہیں وہ سارے کے سارے لوگ اور اگر دیکھنا ہے کہ کس طرح یہ کام ہوتا ہے خوب آج کی دنیا کو دیکھنا اگر آنکھوں سے دیکھنا ہے تاریخی حوالہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے شہودی حوالہ آج کی رانکھیں کھولیں گرد گرد دیکھیں اہل مبارزہ نہیں ہے مسلمان چونکہ اہل مبارزہ اور جنگ نہیں ہے پس اس وجہ سے تسلیم اسرائیل کے سامنے تسلیم اسرائیل کیا ہے ننگ زلت ہے اسرائیل کے لئے میں نے اس دن بھی اور کئی دن عرض کیا کہ عزباللہ نے تحقیر کی ہے پوری دنیا اسلام کی بھی تحقیر کی ہے اس کی بڑے بڑے علم مرداروں کی تحقیر کی ہے عزباللہ نے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اسلام کا ٹھیکے دار سمجھتے ہیں کسی بھی حوالے سے مذہبی حوالے سے یا سیاسی حوالے سے یا اجتماعی حوالے سے سب کی تحقیر کی ہے عزباللہ نے چاند ہزار جوانوں نے دنیا کی چوتھی بڑی فوج کا ناتکہ بند کر دیا ہے اور ایک عرب سے زیادہ مسلمان زلیل بنے ہوئے تھے اس کے سامنے کہاں چاند ہزار اور کہاں ایک عرب سے زیادہ آج کے جہانے سے کیوں کیوں کیونکہ اہلِ مبارزہ اور جہاد نہیں کیونکہ اہلِ تسبیح بن گئے تو جہاد بن گئے اور خرافاتی بن گئے اور پتہ نہیں کیا کیا تصوف آگیا عرفان آگیا رسومات آگئیں تقدس معابی آگئی فلان فلان آگیا مجاور بننا شروع ہوگئے فلان بنانا شروع کر دیا آئمہ اس طرح تنہا ہوتے ہیں آئمہ اس طرح تنہا ہے آج بھی امام زمانہ خدا شاید ہے جمکران میں جا کر اکٹھے ہوتے ہیں ایسے ہی اکٹھے ہوتے ہیں جیسے مسجد کوفہ میں مسلم ابن عقیل کے پیچھے اکٹھے ہوتے تھے آج امام زمانہ کے مبارزہ کرنے ساری مسجد خالی ہوگی اہلے مبارزہ نہیں ہے جھوٹے راستے تلاش کر لیں ہیں سارے یہ مشکلِ ہمیشگی یہ دائمی ہے آئمہ کی کہ جب بھی امام تنہا ہوگا کر فرما ہے مجھ نہیں لکھتا کیا الجن ہے سولے امام صلی اللہ علیہ وسلم مطالعہ کریں منابعہ سیدھا ساں جیسے نجب الاغہ پر انہیں صاف تحکیم سمجھ میں آتی ہے اس وقت بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو امیر المومنین توجہ کریں وہی الٹا جور کتوال کو ڈانٹے جس طرح امام صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ نے زلیل کیا اس طرح امیر المومنین کو خوارج کہتے تھے کہ آپ کافر ہو گئے ماذا اللہ کہ کیوں تحکیم قبول کی ہو اور مجھے اللہ علیہ وسلم نے کہا نجب الاغہ میں کہ ہاتھ پہ ہاتھ مارا پوشت پہ افسوس کے ساتھ جیسے ہوتا ہے یہ افسوس کی علامت ہے یہ انسان ایسے جو ہاتھ مارتا ہے غزب میں کہ کیا کروں میں اس کا کہ جنہوں نے خود کیا یہ سب کچھ میں روک رہا تھا وہ آج مجھے آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیوں کہ وہ سول جو تم نے خود کروا یہ ابھی امام سے آ کر کہتے ہو آپ نے ہمیں زلیل کیا دردناک ہے یہ ماجرہ بہت سارے موضوعات ہیں ابھی سوالات بھی ہیں اور خصوصا مقائصہ کربلا اور سول کا بھی ہے کہ وقت نہیں ہے ابھی انشاءاللہ نماز کا وقت سلام علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم حانم موسیقی 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 موسیقی